اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و افیت کے لیے دعا گو ہوں آج کی جو سیکنڈ کورس کی سیکنڈ کلاس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ رہ گیا ہے اور جو کہ میں نے آج آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر سکانا ہے اور کورس کی کلاس کا آغاز کر دیں اس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا اور اس کے بعد اپنی اچھی اور رائے دیا اور اچھا فیڈو بیک دیا اور اچھے کمنٹس کیے آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ہے اس کی وجہ سب سے بڑی مین ریزن یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک انسان پوری ویڈیو یا پوری بات کو سنتا نہیں ہے تب تک وہ اس کو سمجھ نہیں پتا کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتا ہیں جو سکپ کر دیتے ہیں اب ہر کسی کا سکپ کرنا یا کچھ پارٹ کو چھوڑ دینا وہ ایک مجھے بھی پتا ہے کہ بلکل بیسک سے چیز ہے جو آپ لوگوں کو بات کا پتا ہوتا ہے وہ آپ پیچھ میں سے سکپ کر دیتے ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو سکپ کر دیتا ہے تو وہ پارٹ ایک قسم کا رہ جاتا ہے وہ زندگی بھر بھی رکھ رہے تو وہ بات اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی یہ بات مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ اگر سکول میں ناکام ہے اور وہ پھر بھی اپنی سارو سکول یہی کہتا ہے کہ اب بیٹا آپ ہر سکول آیا کرو آپ کبھی چھوٹی نہ کی کرو آپ کو کوئی غیر حاضر ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو سار وہ ہمیشہ سار کا یہ کہنا کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا پیل ہوا تھا یا ایسا دن آتا کہ میں بھی وہ کوئی بات بتائیں تو وہ پیپر میں آجائے تو یہ بھی ویڈیو کو بھی میں اسی لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ جو بنا ایک پارٹ کو بیچ میں سے سکپ کر دیتا ہے وہ بھی اسی طرح کے ایمپورٹنٹ پارٹ کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں ایک تو بہت زیادہ آپ تمام دوستوں کو شکریہ اور دوسرا یہ کہ تین بیسک چیزیں تھی وہ گوگل انیلیٹکس سارچ کنسول اور گوگل نیوز فور پبلیشنس اس کی ایمپورٹنس میں نے بورڈ کے پر رلک کے بتا بھی دی تھی لیکن پھر بھی میں آج آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ گوگل گوگل انیلیٹکس کا جو یوز ہوتا ہے یہ ہے گوگل انیلیٹکس اگر آپ گوگل کے اندر جائیں گے چاہیے کروم براؤزر میں یوز کرتے ہیں یا چاہیے جو بھی براؤزر وام پہ گوگل انیلیٹکس رکھیں گے تو آجے گا اور سیکنڈ نمبر پہ اسی طرح گوگل نیوز فور پبلیشنس رکھیں گے پبلیشنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی ویب سائٹ گوگل نیوز کے لیے سے اپروو کروانی ہے تو آپ یہاں پہ آکے اپروو کروائیں گے اس کی امپورٹنس کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اسے پہلے انیلیٹکس کیوں یوز کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی کیا ریزن ہے وہ یہ کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کا وزیٹ آ رہا رہا ہوتا ہے وہ کس کنٹری سے ہے کس سیٹی سے ہے اور کہاں سے وہ آ رہا ہے اس کا پروپر ٹریک کرنے کے لیے گوگل نے اپنے ایک ٹول ایجاد کیا ہے جس کا نام انیلیٹکس سب سے پہلے تو اس کا جو نام تھا وہ کچھ اور تھا پھر بعد میں گوگل نے اس کا نام چین کر کے انیلیٹکس رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ یوزر کی یوزر کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اس حدد تک ٹریک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا یوزر آ رہا ہے کہیں سے وہ کون سا موبائلز یوز کرتا ہے کس موبائلز سے وزیٹ آ رہا ہے ڈیسک ٹوپ سے آیا کہاں سے آیا وہ تمام کے تمام اس ٹول کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ ویب سائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا ہم یوزر آ رہا ہے اور یہ بلکہ سو کی صد پر آئی پیز نیو یوزر آپ کو بتاتا ہے یہ کبھی جھوٹ آپ سے نہیں بہتا ہے کیونکہ گوگل کا ٹول ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کی مین بڑی امپورٹنس چیز یہ ہے کہ یہ ریال ٹائم بھی آپ کو ڈیٹا دیتا ہے ریال ٹائم یوزر کہاں سے آ رہا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ کتنی ٹریک ہے اور اس کے ساتھ ریال ٹائم میں جتنی کی جتنی لوکیشنز ہے ان کی اور جتنے کی جتنا آپ ان کا ٹریک ہے یہ کنورسیشنز ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں وہ اس ٹول کی مدد سے ٹریک کر سکتے ہیں اب اس کا جو طریقہ کا ہے ریکنیکٹ کرنے کا یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز بکارہ پڑی ہوئی ہیں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ویب سائٹ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بیسک سے بتاتا چلوں تو اگر آپ بلوگر کی سیٹنگ میں جاتا ہے وہاں پہ انیلیٹکس کی ایڈی ایڈ کرنی ہوتی جو آپ کے ایڈمن سیکشن میں جا کے آپ یہاں سے پروپرٹی سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ایڈی ہوتی ہے ٹریکنگ ایڈی یہ وہاں پہ آپ ایڈ کرتے ہیں تو بلوگر جو ہے یا یہ جو آپ کو کوئی بلوگ بلوگر ہے یہ جو بلوگ ہے وہ آپ کو کنیکٹ کس ہو جاتا ہے آپ کی اس انیلیٹکس سے ہو جاتا ہے اب آجاتی ہے بات یہ ہے کہ گوگل نیوز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے گوگل نیوز کا مین مقصد کیا ہے اچھا گوگل نیوز کا مین مقصد یہ تھا کہ جو بھی نیوز اپ ڈیٹ ہوتی ہے نا آن کے چلوں کے اب ابھی کی نیوز ہے انسٹنٹ ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ لینا یہ جتنے بھی ایڈوانس سی لوگ ہیں حالکہ میں نے یہ بات وائٹ بورڈ کے اوپر بھی سمجھا ہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ابھی یہاں پر بھی سمجھا دیتا ہوں میں بھی ہو سکتا کہ یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں کام دے اب گوگل کے اوپر اس طرح ہوا تھا کہ جتنے بھی نیوز پر بڑے ادارت ہے ان سی این این ہوگا بی بی سی ہو جتنے بڑی ان سب کی یہی کیوری تھی جو بہت پرانی بات ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے جتنے بھی یہ بڑی نیوز کی ویب سائٹ تھی انہوں نے کیا کہا گوگل بازوں کو کہا کہ ہم نیوز پر بزش کرتا ہے انڈیکس گھنٹے بات کرتا ہے دو گھنٹے بات کرتا ہے تین گھنٹے بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈ ڈا ٹائم یوزر نے پڑھنی ہوتی ہے ایڈ ڈا ٹائم بریکنگ نیوز جو کہ یوٹیوب کے اوپر صرف آڑ سکتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا تھا انڈیکس ہی نہیں ہوتی تھی کوئی اچھی خبر وغیرہ تو وہ یوزر کے لیے جو پبلشر تھے ٹھیک ہے گوگل پر یہ جتنے بڑی ویب سائٹس ہیں تو اس کے تحت پھر اس بات جب یوزر نے اپنی ایک پیوریز ان کے سامنے رکھی جو ان کے کلائنٹ سے جنہوں نے ویب سائٹس جو گوگل کی اندر انڈیکس کیا ہوتا تو گوگل نے پھر ان کے تحت ایک جو گوگل پبلشر dijo بنایا جو نیوز والہوں کی لیے آپ کوئی بھی آتگل کوئی بھی آپ کی ویب سائٹس ہے کوئی بھی سائٹس ہے جب بھی آپ کا وہاں پہ آرٹیکل سبت ہوگا تو انسٹیکٹ ہوں گا کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کا آرٹیکل جب انسٹس انڈیکس ہوگا بھی آپ کی ویب سائٹس کے اوپر ٹرین فکها آئے گی جب تک got talking ہیں جیسے آرٹکل سے لکھتے رو ٹھیک آپ گئے تو کہ میں نے اتنے ورتفل آرٹکل لکھتی ہیں جب وہ انڈیکس ہی نہیں ہوں گے اس کے پر یوزر ہی ڈرائیب نہیں کرے گا اور جب یوزر ہی ڈرائیب نہیں کرے گا آپ کی ویب سائٹ ایسے ہی بیکار پڑی رہے گی تو یہ اس سے اپرویل اس وجہ سے ضروری ہے اب میں اس کو اپن کر کے بکھا دیتا ہوں جب ویب سائٹ آپ کی اپرو ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح کر کے نظر آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو جتنی بھی ویب سائٹ ہیں یہ جو میرے ویب سائٹ ہے اب یہ دیکھیں اب ایک گھنٹے پہلے آرٹکل انڈیکس ہوا اب اس کا میں آپ کو پروف دوں حلقی یہ باتیں بنیادی ہیں یہ تین چیزیں بنیادی ہیں یہ آپ کو سمجھنا بھی ضروری اس وجہ سے ہے کہ جو بھی میں نے آرٹکل سے لکھے ہیں وہ ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ گھنٹے پہلے آئے گھنٹے پہلے آرٹکل یہ ہوا اسے میں کوپی کرتا ہوں اس کیا کہ میں اپنی ویب سائٹ کے کام دیکھتا ہوں تاکہ پتہ بھی چلے کہ یہ واقعی اپروو ہوگا کہ نہیں جائے دیکھیں یہ دیکھیں ایک گھنٹے پہلے یہ آرٹکل جو ہے ہمارا ایڈ ہوا ہے اور یہ گوگل نے کیا کیا ہے اس کو انڈیکس کر رہی ہے تو اس وجہ سے کیا ہے گوگل نیوز کا اپروو ہونا ضروری ہے اچھا ایک اور بھی آپ کو پروف دے دے تو میں اس کا سیکنڈ آرٹکل بھی آپ کوپی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کنفیوزن کنفیوزن نہ رہے اور یہاں پہ میں سے پھر سے دیکھتا ہوں تو اگر یہاں پہ میں نیچے گھر کے دیکھتا ہوں تو کیونکہ ویب سائٹ ایک تو رینکڈ نہیں ہے تو آئی تینک اس کو آنے میں ٹائم لگے گا دیوں اس وجہ ویب سائٹ کو تو میں یہاں پہ اپنے ویب سائٹ کے ساتھ نام بھی دیکھتا ہوں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹکل ہے یہ بھی انڈیکس ہوا پڑا اور یہ دیکھیں فیوٹی منس اگو فیوٹی منس اگو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک گھنٹے پہلے ہی جتنے بھی آرٹکل ہیں یہ اب باقی بھی انڈیکس ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ کہ یہ گوگل پبلیشن نیوز سے اپرووڈ ہیں تو اب آجاتی یہ بات یہ کہ میں اس کو کر دیتا ہوں کلوز ٹھیک ہے اور اب ہمارے پر سے ایک رہے گا سرچ کنسول اچھا بسکلی سرچ کنسول کے اب بعض یوزر تو اس کا مطلب اور میننگ یہ لیتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی بات کو سمجھنا کہ اس سے کیا ہے صرف آرٹکل کیا ہے انڈیکس ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا اس ٹول کو بنانے کا گوگل کا مقصد یہ تھا کہ بعض ویب سائٹس ایسی ہیں پہلے تو گوگل سرچ کنسول خود ہی آپ کی ویب سائٹس کو انڈیکس کرتا تھا اس کا نام ویب ماسٹر تھا ویب ماسٹر سے گوگل سرچ کنسول ہو گیا اگر اب بھی میں یہاں پہ دیکھوں گوگل ویب ماسٹر آپ یہ دیکھیں گوگل ویب ماسٹر رکھا تو یہاں پہ کیا ہا رہا ہے گوگل سرچ سنٹرل ٹھیک ہے یہاں اس کو بھی اپن کر دوں یا اس کو اپن کر دوں گی آئی تنک یہ ایڈوالپرس کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہے اب یہ گوگل سرچ کنسول جو ویب ماسٹر ہے اسے ہی سرچ کنسول بھی کہتا ہے ویب ماسٹر پہلے کے نام تھا آپ کا جو نام ہے گوگل سرچ کنسول ہے اب بھی بھی یوزر اس کو ویب ماسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ہاں یوز کیوں کرتے ہیں اب اگر میں آپ کو بنیادی بات بتا ہوں تو یہ یوز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب گوگل ویب سائٹ کو انڈیکس کرتا تھا ان کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ویب سائٹ کو انڈیکس پہلے تو گوگل کو یہ پتا ہوتا تھا کہ جتنی بھی ان کے پاس ویب سائٹ سی ان کے ایک ریکارڈ تھا ٹھیک ہے وہ آٹومیٹکل ہی انڈیکس کر لیتے تھے پھر لیکن پھر لیکن جب جدید دور آتا کیا ویب سائٹ بڑھتی کی گوگل کے اندر تو اس نے ایک اپنا عالی ٹول وغیرہ ایجاد کر دیا ہے جس کا نام گوگل سیرس کنسول اور ویب ماسٹر ہے جو آپ بھی آپ یہاں کو سامنے آئے تو یہاں سے یوزر اپنی ویب سائٹ کو سبمنٹ کر کے گوگل کو اتھا سکتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی گوگل کے اندر کوئی وجود رکھتی ہے تو گوگل کیا کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کو آکے انڈیکس کرتے ہیں اور سائٹ مپ کسی بھی ویب سائٹ مان کے چلے کہ یہ میری ویب سائٹ مویز ویب سائٹ اب میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں یہاں پہ سائٹ مپ ڈاوٹ ایکز امیل دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سائٹ مپ کو اس کو اپن کرتا ہوں آئی ٹھنک یہ تھوڑا سا ٹائم میں لگائے گا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آگیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ویب سائٹ سائٹ کا اوور ویب ہے means اٹس کی ویب سائٹ کے پر جتنی پیجیز ہیں اوور ویو میں پیجیز آر اتھر نیوز اور جتنے بھی پیجیز ہیں پوسٹس ہیں ان کے آرٹیکلز جتنے بھی ان ان سیکشن کے اندر برنے ہوئے اندر برنے ہون تو یہ کیا کر لیتا ہے اور ٹیگز وغیرہ یہ ان کا ایک اوور ویو لے کہ اس کو بتاتا ہے کہ گوگل کو بتاتا ہے سگنل پاس کرتا ہے اس ویب سائٹ کے پر اتنے آرٹیکلز آ گئے ہیں اب گوگل کا کیا کرتا ہے وہ آکے انڈیکس کرتا ہے گوگل کا جو ریبوٹ ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب ہم نے سٹار دیا اگر ہم نے اس کے پیچھے سلیش لگاتے یا ادھر کچھ کرتے تو گوگل کا ریبوٹ کو ملین سمجھ کیا کیا ہویا بلوگ کیا ہویا تو یہ کیا ہے سائٹ میں آپ ہم گوگل کو اجازت دے رہے ہیں یہ کسی بھی سار چنگن کو اجازت دے رہے ہیں یوزر ایجنٹ ابھی ڈسلاؤ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے ڈسلاؤ ہوتا تو یہاں پہ کچھ آگے سلیش بغیرہ ڈالی ہوتی سلیش یا اس کے آگے سٹار ڈال ہوتا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے لاؤ کیا ہوا ہے کوئی بھی سار چنگن ہے تو میری ویب سائٹ کو انڈیکس کر سکتا ہے تو آئی ہوپ آپ کی ذہن میں یہ بات آگی ہوگی کہ اس کا یوز کیوں ہوتا ہے اور اور اس کے بعد جو بیسکل یوزر ہیں سائٹ میپ میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں اس کو یہ لکھا اور یہ لکھنے کے بعد جو سائٹ میپ آئے گا اب یہ اکمیٹ اوپن ہو جاتا ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو یہ دیکھیں یہ جو لنک نیو اوپن ہو کے آیا ہے اس میں یوں کوپی کرتا ہوں سب کو سائٹ میپ والے سیکشن میں آؤں گا سور یہ دوسری ویب سائٹ تھے ادھر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں سبمیٹ کروں گا میں جس طرح یہاں پہ سبمیٹ کرتا ہوں میری ویب سائٹ کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جتنے بھی ٹیگ نمبر ٹوٹل یہاں پہ یہ سارے کے سارے سائٹ میں انڈیکس کر لے گا اب میں اس کے پر کلک کرتا ہوں جس طرح میں نے کلک کیا اور سی انڈیکسنگ کوریج تو جتنے بھی یہ آرٹیکلز ہیں یہ سب کچھ ہے یہ سارا انڈیکس کرنا آٹومیٹکلی شروع کر دے گا اور ہر چوبیس کنٹے میں ایک دفعہ آپ کی ویب سائٹ پر ویژٹ کرتا اور ویژٹ کرنے کے بعد کیا ہے آپ کی آرٹیکلز کو انڈیکس کر دے گا آئی ہوپ آپ جتنے بھی بیسک ویڈیوزر ہیں ان تمام دوستوں کو یہ ان تین ٹولز کا مقصد تو سمجھا گیا ہوگا اب 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 چلتے ہیں گوگل ایڈسنس اپرویل کی طرف کانٹینٹ کان سے لینا ہے اور کس طرح سے اپنے ویب سائٹ پر کانٹینٹ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو اب ہم جو جتنی بھی ایڈوانس بھی باتیں ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے سامنے جو ہے گوگل کا سار چینگل اوپن ہے اب میں آپ کو یہاں بھی کچھ ویب سائٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور ان کے بارے میں سارے کے سارے پروسیس بتاتا ہوں اس پارٹ کو آپ کو یقین کرو کہ سکیپ نہ ہی کرتا اس کی بیچھے ریزن یہ کہ یقین کرو ایسی باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ آپ دیکھ لینا میں یہ آپ کو دعاوک ساتھ کہتا ہوں لیکن پھر بھی آپ بے شک پورا یوٹیوب کہیں بھی بھی جتنی بھی پیڑ کرسیز ہیں چیک کر لینا کوئی بھی اس طرح کی الگوریتم دوگر اور وہ کوئی بھی چیزیں آپ کو نہیں بتائے گا اچھا چاند میں آپ کو یہ سامنے ویب سائٹ کو اوپن کر رہا ہوں آپ نے صرف ان ویب سائٹ کا آہادتہ کرنا ہے ٹھیک ہے صرف میں آپ کو جو ہے نا اور جو چیزیں میں نے بتائی تھی وہ آپ کے سامنے ہوں گے اچھا اتنی بہت ہیں اور بھی اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی بڑی بڑی ہیں ویب سائٹ سے یا بلکہ اور کر رہیتے ہیں یہ نہ کہیں کہ یار بھائی نہیں کوئی کمی چھوڑ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب بھی میں نے آپ کے سامنے نا ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اب یہ بلوک سپورٹ والی ہے جو بلکل مفت میں ایک ڈومین بنتا ہے اور یہ مفت میں ڈومین بنتا ہے اور اس کے پر ہم کیا کرتے ہیں گوگل ایڈسن سے اپروول کرواتے ہیں اب آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے ویب سائٹ کا ٹوپ نیوگیشن بنا ہونا چاہیے ٹوپ نیوگیشن میں کیا آتا ہے اب آؤٹ آس کونٹیکٹ آس پرائیویسی پولیسی پیجز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے مینیو نیوگیشن مینیو نیوگیشن میں ہمیشہ ہی کٹیگریز بغیرہ آتی ہیں اور کٹیگریز کے اندر کیا ہوتا ہے وہی جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کی کٹیگریز پانچ سے چھین کٹیگریز ٹوپک وائز بنے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوپک بنے ہوتا ہے اور یوزر وہاں پہ کر کے سیلیکٹڈ ٹوپک کے اوپر جا کے اپنی آرٹیکلز کو ریڈ کر پاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے بات یہ کہ اچھا یہ ساتھ سرچ نیوگیشن ہونا چاہیے سرچ نیوگیشن سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی یوزر آکے کسی بھی ٹوپک کو سرچ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے لیکن اگر نہیں بڑھا جاتا تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے بھی اور نہیں بھی اسے ڈال ہو یا ناڑا ہو اسے فرق کو نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نیچے آ جاتی بات اچھا یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھی وائڈ بورڈ کے اوپر یہ کیا وہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو مانتے ہو اور یہ ایک ایڈسن گوگل ایڈسن سے بھی یہ ویب سائٹ اپرو ہے یا بھی یہ ریسنٹ یا پرو ہوئی ہے اور یہ ہے بھی میری دوستوں کی میری ذاتی اپنی سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پروف کے طور پر یہ سمجھ لوگو کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو فوٹر بار ہوتی ہے جو فوٹر نیوگیشن ہوتا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا آئے گا اب آوٹ اس پولیسی پیجز ٹھیک ہے فوٹر میں بھی پولیسی پیجز آتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہاں پہ دے دو فوٹر میں نہ دو وہ آپ اپنی مرسی اور یہاں پہ ایک کوپی رائٹ سائن آتا ہے اب انہوں نے کوپی رائٹ سائن اپنی ویب سائٹ کا نہیں دیا ہوا انہوں نے جہاں سے ویب سے کی ٹمپی لٹس کو کوپی کیا کوپی گیا ڈاؤنلوڈ کیا یہ ان possession کے ليک ہے مان کے چلی کہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں But اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سننا عنہ اب انہوں نے یہ اس theme کو use کیا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے اس theme کو use کیا ہے یہاں سے اس theme کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ مفت میں اور مفت میں ڈاؤنلوڈ جب کرتے ہیں میں نے آپ آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو انٹرنل لنکنگ ہوتی ہے اب انہوں نے فوٹر کرائی فوٹر کے اندر اگر میں اس ویب سائٹ پر ٹریفک آگیا ہے اب وہ جب یوزر یہ دیکھے گا نا کہ اس ویب سائٹ نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی مطلب کہ انہوں نے تھیم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹھیک ہے اگر یہ پیڑ بائی نہیں کرتے اگر یہ پیڑ بائی کریں گے تو یہ سائن آٹومیٹک ختم ہو جائے گا اور بھی اس کے اندر فیچر سے بغیر رہا ہوں ان کو مل جائیں گے اب جب اس ویب سائٹ کے پر یہ ان کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے اور یہ شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہو اگر پتا ہے تو پھر یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں نا یہ قسم کا ایک بیک لینک ان کو دے دیا ہے بیک لینک کے ساتھ ساتھ ایک ان کی پروموشن بھی کر رہے ہیں اب آپ کو مزید بات بتا ہوں جو بھی پھر نیو یوزر ہے گا جو امید ترین بندہ ہوگا وہ پھر پیڈ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہے گا اور ان کی ویب سائٹ آٹومیٹکلی رینک ہوتی جائے گی جب ان کی ویب سائٹ کے پر ٹرائفک آگی اب یہاں پہ آپ یہ فاسٹ ڈوٹ کوم کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ بتا رہی ہے بھی کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ میری کم ہے کہ میں موبائل کنٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں ابھی بھی کورس کی ویڈیو آج بھی تین بج کی چورنجا منٹ پہ بند رہی ہے ویڈیو لیکن اس کی پوچھے ریزن یہ ہے کہ دو انٹرنیٹ رہ گئے ہیں اور دونوں کے دونوں آف ہم پتہ نہیں کیا ریزن بنی ہیں اور اس کے ساتھ جب لائٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ نہیں ہوتا اور جب نیٹ ہوتا ہے تو پھر لائٹ چل جاتی ہے تو پھر میں ابھی پارٹس بائی پارٹ کر کے پھر ان چوڑ کے آپ کو یہ ویڈیو جو آپ پروائیڈ کروں گا اب یہ ویب سائٹ میں آپ کے سامنے ایک اوپن کیا اب یہاں پہ اپنے ایک دیچے دیکھا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا نظام جاہاں رہا ہے تو انہوں نے کیا سپونسر کس کو کیا ہوئے ہیں پاورڈ بائی نیٹ فلکس اب اس کے پر کلک کر گیا تو ہم کدھر چل جائیں گے نیٹ فلکس کے اوپر چل جائیں گے ہم اس ویب سائٹ کو نیٹ کی سویڈ چیک کرنے کے لیے بھی کرتے تھے لیکن پھر ایسا ایسا کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ نیٹ فلکس کی طرف سے یہ ویب سائٹ ہے تو یہ نیٹ فلکس کے ایک قسم کا سپونسر ہے اب جتنی بھی اس ویب سائٹ کے اوپر جتنا بھی یوزر ہے جو بھی ہے سارے سسٹم وہ کام پر ڈرائیو ہو رہا ہے وہ نیٹ فلکس کی اوپر ڈرائیو ہو رہا ہے اور یوزر آ کے یہاں سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سے آگے کیا کرتے ہیں ایک چیز بھائی کرتے ہیں وہ کیا ہے اس کی سبسکرپشنز وغیرہ بھائی کرتے ہیں تو یہ سسٹم ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے سپونسر جو آپ لوگوں کی نظروں سے دور ہیں آپ مطلب کے انجان ہیں اب یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی کہ آگاہ کرنا ہے کہ یہ یہ سسٹم بھی ہو رہے ہیں ابھی تو آپ اتنے پیچھے ہیں کہ کیا کہ میں آپ کو کس طرح سے سمجھوں کس طرح سے بتاؤں ہوں کہ آپ لوگ اس چیز سے ہو جانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرے اس گروپ میں ایٹی پرسنٹ سے سیونٹی پرسنٹ جو عوام ہے وہ ساری ایڈوکیٹڈ پڑے لکھے لوگ اور مجھے بڑی خوش ہوتی ہے میں ان کو دعائیں دیتا ہوں چوبیس کھنٹے کے یاد رفعہ کا آپ لوگوں نے مجھے اس طرح کی عوام دی ہوئی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ ڈیفرنس کرنا چانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ایک چیز کا ڈیفرنس کود کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اچھی کوالٹی کی کوچھ چیز بڑی ہے اور ایک بیڑ کوالٹی کی تو آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہو تو اسی طرح یہ کیا ہو رہا ہے یہ سپونسرشپ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور گوگل کے اندر رینکڈ ہو رہی ہیں یہ بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہی تھا کہ اس سے کہتے ہیں کبھی بھی کسی ویب سائٹ کو ڈیریکٹ آپ کبھی بھی بیک لنک نہ دیں یہ اس حد تک یہ میں آپ بتاتا ہوں اب میں نے یہاں پہ کبھی لنک ڈالوانا ہونا مجھے پتہ نہیں وہ بندہ کئی لاکھوں روپیہ چارج کر سکتا ہے جس کی ویب سائٹ پہ اچھی خاصی ٹریفک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بیک لنک کے ایک دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے وہ ویب سائٹ کا آدھا حصہ سمجھ لو کہ آپ کو دے رہے اور جتنے بھی بیک لنکس ہوتا ہیں پھر اس ویب سائٹ کو پھر آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب کوئی امیر بندہ چھوٹے بندے کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی ویزیٹر زیادہ آنے لگ جاتا ہے توجہی سسٹم میں اب خیر یہ چیزیں تو ہو گئی اب بات کرنے کے مقصد یہ کہ یہاں پہ آپ نے فٹر کریڈٹ اپنا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ورڈ پریس چیز کرتے ہو یہ بلوگر اور اس کے بعد یہ فٹر نیوگیشن ٹھیک سے بنا ہو اچھا بنا ہو اور یہ گوگل ایڈسنس آپ کو سو فیصد اپروال دے گا پھر کنٹینٹ کی طرف آتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے چیزیں بتائی تھی وہ آپ کا ابھی جائزہ پورا ہو جائے گا فٹر نیوگیشن فٹر نیوگیشن بتایا تھا وہ ہی ہیں پیجز بغیرہ جو میں آپ کو وائد بورڈ پر سمجھایتے ہیں ٹوپ بتایا تھا مینیو نیوگیشن ہوتا ہے وہ ہی تھا اب یہ آجاتا ہے فٹر ویجٹس اب فٹر ویجٹس کیا ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو ہوتا ہے کہ ایک سیٹ بھی دے سکتے ہو جو کہ انہوں نے لیبل کے نام سے دیا ہو ہے چاہے لیبل ہو چیز ایک ہی ہوتی ہے بس نیم چیز ہوتا ہے بلوگر کے اندر لیبل کھا جاتا ہے ورڈ پر اس کے اندر کٹیگریز کھا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بنی ہیں یہاں پہ ٹیگز اس نے مطلب کہ ایک ویبسائٹ کو اچھی طرح اس نے ڈیوب کی ہوئے اب یہاں پہ کیا ہے میں کسی بھی سیکشن کو اچھا یہ میں اسے کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو آپ کو سمجھ آگیا اب میں آپ کو ایک اور ویبسائٹ دکھا دیتا ہوں کنٹینٹ کے حوالے سے جو گوگل ایڈسنس اپروو میں نے ایڈ بلوکر لگایا ہویا ایک دفعہ اسے اپن بھی کر دکھا دیتا ہوں اچھا ایسے ایڈ آف کر دی ہیں اچھا اب یہ کیا تھا یہ ساری ساری ویبسائٹ کس کے اوپر تھی بلوگر پھر ہم نے کیا وارڈ پریس پہ کنوارڈ کر کے شفٹ کر کے سارا کام کیا وارڈ پر بلوگر کی طرف سے ایک سیٹنگ جاتے ہیں وہاں سے بیک اپ دیتے ہیں اور پھر وارڈ پریس بلوگر ایمپورٹر کی نام سے لگین آتی اس کے طرح ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر کے کوپی کر لیتے ہیں وارڈ پریس کے اوپر اب خیر یہ تو ایک لیتا سے ٹوپک ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو کنٹینٹ دکھانا تھا کہ اب دیئے دیکھیں بلکہ ادھر ہی وہ آ رہا ہے ٹھیک ایڈ اس نہ اوپ نہیں کیا اب یہاں بھی دیکھیں کہ ایک چیز آ رہی ہے جس کا نام ہے جو فور ایڈوٹائزمنٹ میرے سبار پر ایک سوال بتا جتنے بھی ایڈوانس ریول کے یوزر ہیں ان میں سے چند یوزر کہتے ہیں کہ بھائی کون سکیٹر ایڈوانس ریول زیادہ ملے گا پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کسی بھی بات کا میننگ یا مطلب کہ ویڈاؤٹ میننگ یہ کوئی بھی کام جو آپ یہ شور کر دیتے ہیں تو میں اب آپ کو یہاں پہ آہ کنٹینٹ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جو ویب سائٹ کی کوئی بھی کٹیگری ہے کسی کٹیگری کو بھی پک کر لو آپ کو ملیں گے آج میں آپ سامنے دو ایسے الگوریتم اور دو ایسے ٹوپک رکھوں گا جو جگین کروں کہ ایک اتنا ریجٹ ہوگا کہ وہ ساری زندگی ہی کام آئے گا دوسرا آپ کو سمجھ اگر آ گیا تو اس سے تو آپ میں کہتا ہوں کہ انسٹنٹ ہی فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے وہ ساری بہت زیادہ آسان ہے اور لائف روپ بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ایڈز بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز کا لئے بتائی تھی وائٹ بورڈ کے پر بعض پر سمجھ نہیں آتا کچھ بھی تو یہ ان کے لئے یہ جو ایک آدھا وہ تینہ بندہ بیچ میں جو کہتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ اختلاف کرتا ہے کہ بھائی 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 بورڈ پر سمجھ نہیں آئے تو بھائی ہمیشہ اسی انسان کو سمجھ جاتی ہے بات کی جو بات کو پورا سمجھتا ہے اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس کے پر کیا کرنا ہے اپنا دے دینا یہ ایک قسم والی بات ہے یہ ویب سائٹ میری نہیں ہے ازاق واضح ناظر جانا کہتا ہوں کہ یہ وہ ویب سائٹ سب وہ دکھا رہا ہوں جو ابھی ابھی ریسنٹ ایڈسن سے اپرو ہوئی ہیں ٹریک ڈاؤٹ کم پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے لکھا ہوئے نا یہ ایک سائن ہے سائن سے مراد یہ کہ آپ کی جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ امیج کے اوپر ہے امیج یونیک ہے دوسرا یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ اس کی ویب سائٹ سائٹ ہوئے یہ پیرا گراف ہو گیا یہ ٹائٹل ہو گیا یہ اس کے بعد ہیڈنگ سیکنڈ ہیڈنگ تھا ڈائڈنگ فورت فیف آرٹیکل خوبصورت ہو گیا اور اس کے بعد یہ کچھ ایمیجز بغیرہ سے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے بغید اپرو کی دور پر اور ہر ہر ایمیج کے اوپر کیا ہے اس کی ویب سائٹ کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہوئے ٹھیک ہے ٹریک جو ڈالٹ کوم کی نام سے اوپر دیا ہے اب میں سو کر دیتا ہوں بیک ایمیج یونیک ہوگی اب یہ جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہ بات کہوں آپ کو یہ بات بہت مطلب عجیب سے لگے گی کہ یہ سارا کنٹینٹ کوپی پیسٹڈ ہے یہ حقیقت والی بات ہے کہ یہ سو فیصد حقیقت کیا میں بھی آپ کو پروف دینے جا رہا ہوں کہ سارے سارا یہ کنٹینٹ جو ہے یہ کوپی پیسٹڈ ہے یہ سب جتنا بھی یہ جو کام ہیں یہ کوپی پیسٹ کر رہے ہیں اب کوپی پیسٹ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور یہ اتنے ایڈسنس کے اپروال کیوں لیتے ہیں میں نے دو سے تین اور یوزر جو میری فیلڈ کے ہی ماسٹر بن دیتے ہیں میں نے ان سے اور پوچھا کہ یارس کی بیچھے ریزن کیا اب یقین کے رباز سوالوں کے جو آپ مجھ بھی بھی نہیں پتا ہوتا میں ریسرٹ شکار کرتا ہوں یا مجھ سے جو بڑا تعلیم میں زیادہ ہوتا ہے اسے پھر میں منسلک ہو کہ اس بات کا حل پوچھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے اس بات کا حل پوچھا تو کنفرم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس چیز کا مجھے معلوم بھی تھا خود کرتا بھی رہا ہوں لیکن ایک وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے یہ چیز میں نے دیکھی کہ یار یہ واقع ہے تو کنفرم کرو پتا چلا کہ یہ سو فیصد میری وہ شورٹ ہی ہوگی کہ یہ کنٹینٹ کپی پیسٹڈ ہے اب میں اگر ایمیج کو پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایک کلک ہوا ہے سارچ ایمیج گوگل لینز اب جتنی بھی اس طرح کی ویب سائٹس ہوں گی یا جو بھی ویب سائٹس ہوں گی جہاں سے یہ کنٹینٹ اٹھاتے ہیں وہ ادر ویب سائٹس ہیں اب اسی اسے ریلیٹڈ جتنی بھی ویب سائٹس ہوں گی وہ ساری اوپن کر لیتے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ لوگ کنٹینٹ اٹھا رہے ہیں یہ سارے کے سارے کوپی پیسٹ کام کر رہے ہیں اب آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے میں کوئی بھی ان ویب سائٹس کے آرٹکل کو اوپن کر رہوں گا اب مان کے چلو کہ یہ ویب سائٹ ہے یہ آپ وارڈ پرس پہ ہیں اب یہ میں نے فوراں دیکھتے ساتھ کیس طرح بتا دیا کہ یہ ویب سائٹ وارڈ پرس پہ ہے یہ اس بلوگر ہے وہ جاوہ سکرپٹ میں بنا ہوا ہے اور جاوہ سکرپٹ میں اپنے لنکس کے آخر میں ڈوٹ ایش ٹی ایمل چھوڑتا ہے جیو کرتا ہے اور اگر وہ ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی بلوگر پر بنی ہوئی ہے تو وہ آخر میں ڈوٹ ایش ٹی ایمل چاہے آپ ڈوین بھی ٹائز کیا رہے ہیں تو یہ اس سسٹم اس کے آخر میں آئے گا ٹھیک ہے ہٹی ایمل ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج جو ہوتی ہے نا اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں پانس وی کس جوبز اناؤنس ان ایف پی ایس سی ایڈوٹائزمنٹ نمبر سکس اب اسی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ایڈوٹائزمنٹ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس سے ملتا ملتا جو ہوتا کنٹینٹ ہے نا یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں کیا ٹی ایم ایس فور آل یہاں پہ ٹی ایم ایس ایڈوکیشن ایس فور یونیک ایمیج بنی ہویا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سیم ایسا ہی پیراگراف ہے اور یہ کیا یوز کر رہا ہے میں کوپی کرتا ہوں کوشش کر رہا تھا یہ کوپی نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ دیکھیں کنٹینٹ ایس پروٹیکٹڈ لگن یوز کر رہا ہے کہ رائٹ کے لئے کوئی بھی نہ کر سکتے ہیں اب جس طرح ہی میں کیا کام کرتا ہوں اس کے اوپر جو ہے میں کلک کر کے دیکھتا ہوں تو یہ کنٹینٹ پروٹیکٹڈ ہے لیکن سیم ایس ایس ملتا جلتا کنٹینٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو کنٹینٹ ملتا جلتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ویکن پوزیشنز یہاں پہ آپ دیکھ سیں وہ ہی اسی طرح کا سیم اور یہاں پہ وہ بتایا بھی ہوا کہ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اطلائی کر سکتے ہیں اور نیچے ایڈوڑائزمنٹ اب یہ تو ایک ویب سائٹ ہے اب میں سیکنڈ پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ پیسے کہتا ہوں شکریہ کرتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیسٹ ہائرنگ ایف پی ایس سی جوبز اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی وان اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیبل او کنٹینٹ بنا ہوا ہے یہ جتنی بھی خوبصورتی ڈالتے ہو ایڈ کرتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہی بینیفٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈسکرپشن وغیرہ اس نے کچھ دی ہوئی ہے اور یہاں پہ پوسٹ نیم پوسٹ نیم پوسٹ نیم اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ دیکھیں جو آخر میں جوب ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ جو انہوں نے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بستاد ڈوٹ کم اب میں کر یہاں پہ واپس آتا ہوں تو اسے ملتی جو ہوتی ہیں تمام کی تمام اب میں تھرڑ پہ آ جاتا ہوں تھرڑ ویبسائٹ کے اوپر اب یہ دیکھیں جوب جنگشن جو ہے اب ادھر بھی یہ سب کچھ ملتا جو ہوتا ہے ان سے ٹھیک ہے جوب ڈیٹیلز جسٹ اور جوب جسٹ اور پوسٹ ٹھیک ہے جو آف ٹیبر سب کچھ ملتا جلتا ہے تھوڑی بہت ٹائٹل چیننگ ہے تمام کا تمام ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یونیک امیج اٹھا دی کہاں سے ہیں وہ کیا سسٹم ہے اور وہ کس طرح سے یہ اٹھاتا ہے مجی پیس پہلے تو پروف آپ لوگوں کو دینے دیں کہ جتنی بھی یہ ویبسائٹ ہیں ان سب کا کنٹینٹ جو ہے آپ اس میں ملتا جلتا ہے اب یہ لوگ امیج اس کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں میں اب آپ کو یہاں بھی دکھاتا ہوں تو واپس اسی ویبسائٹ پہ آ جاتا ہوں میں یہاں پہ اسی ویبسائٹ پہ آ جاتا ہوں مان کہ میں نے یہ اسے میں نے کہا رہی ہے ٹھیک ہے اس ٹائٹل کوپی کہ میں ادھر گوگل میں لیکھ رہتا ہوں اچھے دیکھنے سب جو زیادہ ڈوٹ بھی کہ جتنی بھی ہیں جتنی بھی ویبسائٹ سے مو آ رہی ہیں سارے کی سارے حالکہ یہ پہلی جو ویبسائٹ ہے بری طور پر ریفریش کرنے میں جس نے آجتے ہیں یہاں پہ اس نے ایمیج جو ہے وہ دکھائی نہیں بلکہ دکھائی ہے انہوں نے بھی اپنا اوپر ٹائٹل دیا ہوگا اب یہاں پہ میں ایمیجز سیکشن میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو اوپن کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا یہ ایمیجز کام پہ کہاں سے اٹھاتا ہے میں آپ کے ذہن میں ابھی سے ڈاگ دوں جو جو بڑی ویبسائٹ نیوز والی ہوتی ہیں جو جو اس کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا کہ اخبار کے پر سے تصویر لیکن تو یہ اتنے ہیں ہی نہیں روت کے دوزے یہ اپنی ویبسائٹ ہے اور یہ بقاعدہ پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کیونکہ میرے میرے تقریباً یہاں سے دس سے پندرہ منٹ کا سفرہ ہے انٹرنیشنل نیوز کا آفیس میرے پاس سے دور ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جانگ نیوز کا دفتر دور ہے ٹھیک ہے تو یہ بقاعدہ طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے نانی اممہ کا جو بھائی ہے وہ خود ایک نیوز ان کا اپنا اکھبار ہے وہ خود چلتا ہے تو وہ سارا ان کا یہی پروسیس ہے تو بقاعدہ طور پر آپ کے بھائی نے ایک ایک چیز کا پروف دینے کے بعد تب آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہے اب یہاں سے اس طرح وہ ایمیل ڈاؤنڈ کرتے ہیں اس آرٹیکل کو کوپی کرتے ہیں اور آرٹیکل کو کوپی کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں اور پھر گوگل ایڈسن کیا کرتا ہے ہے آپ کو اپروو کر دیتا ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال بٹر ہوگا کہ آپ کو بھائی انہی ویب سائٹ اب یہ دیکھو یہ میں آپ کو یقین سو فیصد کے رنٹیز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے ایمیج اچھا یہ بھی اوریجنل ویب سائٹ نہیں ہے یہ میں سو فیصد کہہ سکتا ہوں کہ یہ اوریجنل ویب سائٹ نہیں ہے یہ جس کے بارے میں ابھی آئے ہوں اگر میں یہاں پہ آجاتا ہوں اس کو ہمارا ٹائٹل کیا تھا میں اگر پھر سے یہاں پہ دیتا ہوں اور یہاں پہ سے میں اگر ٹھاپتا ہوں اچھا یہ جو پورٹ آگیا اب یہ گوگل ان کو اپنے سارچنگل میں دکھا رہا پتہ نہیں یہ کیوں دکھا رہا ہے اس کو حالکہ یہ اوریجنل ویب سائٹ بھی نہیں ایپی ایس ایس جو افیشل ویب سائٹ پہ میں سے بہتا ہوں آئے تنگ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بلکل میرے خیال سے اوریجنل ویب سائٹ ہوگی لیکن آئی تنگ یہ بھی ورڈ پر اس کو پر ایک بنی ہو گیا ہے یہ بھی اوریجنل ویب سائٹ آتونہ میری رکن پر آجوہ اڈرٹائز میں سیکشن کے پر میں اگر کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ایڈوٹائزیں اچھا یہ دیکھیں اب یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں انہی آرٹکس کو کوپی پیس کر کے اپنی ویب سائٹ کے پر ڈالتے ہیں اور اب یہاں پہ ایک بات کو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ بھائی ان کی ویب سائٹ اپروب کیوں ہو جاتی ہے تو اس کی اس کی بچے میں اب یہاں کو ریزن بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی میرے سے خلفن بگر کوئی کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ریزن ہے کہ انہی کی ویب سائٹ کوپی پیس کریٹ کنٹینٹ کے پر اپروب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے بڑا مین ریزن یہ ہے کہ دیکھو گوگل چاہے وہ نیوز ہے چاہے وہ آپ کی یہ جو ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جو اس ٹائپ کے کنٹینٹ یا جو اس عمرے میں اس طرح کا جتنے بھی کنٹینٹ آتا گوگل ایڈسن اس کو ہمیشہ ہی اپروب کرے گا اب اس کے ساتھ سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے مخصوص ٹائم کے لیے پھر اس کے بعد اس کا کوئی دور وغیرہ نہیں رہتا یہ ختم ہو جاتا ٹھیک ہے یہ سنگل ڈے یا ایک ماہ کے لیے یہ کنٹینٹ چلیتا ہے اس کے بعد یہ کنٹینٹ نہیں چلیتا اور اس کے طرح دیکھو مان کے چلو کہ ایک جوب آتی ہے اس کے لیے ہزار پندہ ویڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بڑے بڑے نیوز ویب سائٹس ہوتی ہیں نیوز چینل ہوتے ہیں وہ اس قبر کو شائع کرتے ہیں بات کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ گوگل ایڈسنس ہمیشہ ہی اس ویب سائٹس کو اپروب کرتا ہے اب میں آپ کو یہاں بھی دکھا رہا تھا اب یہ جو بندہ ہے اب اس نے کیا کام کیا ہوا ہے لسٹ آف پاوسٹ ہے وہاں رکھا ہوا تھا لسٹ آف جو آپ ٹیبل تھا وہاں پر لسٹ آف ٹیبل تھا یوں کچھ رکھا ہوا تھا تو بس یہ چلیں تھوڑے بہت ہیڈنگز چین کر کے اور یہ سارا کنٹینٹ کوپی پیسٹڈ ہے نہیں تو مجھے بتاؤ کہ آپ خود سمجھدار ہیں کیا یہ اتنا زیادہ کنٹینٹ رکھیں گے یہ تو کال کرنا کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اب بچے ہیں اور یہ کہاں سے اتنا کنٹینٹ لیں گے تو یہ سارا کوپی پیسٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اگر اب سارا بھی سارا کوپی پیسٹ کر کے لکھتے ہیں تو گوگل لیٹسنز آپ کو سو فیسد اپریول دے گا اور آپ کو ایک جو پولیسی ویالیشن وغیرہ کی ایشوز ہیں وہ ہمیشہ ہی تب وہاں پہ آتا ہے کہ کوئی آپ ڈینجرس کنٹینٹ وغیرہ ڈال رہے ہیں تو یہ چاہے آپ کی نیوز کی ویب سائٹ ہے نیوز میں تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن یہ ایسا کنٹینٹ ہے اس کا نار کوئی ڈینجرس کنٹینٹ ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی پولیسی ویالیشن ہے یا نہ ہی کوئی حام فول کنٹینٹ ہے جس کے وجہ سے گوگل ایڈسنز آپ کو رجیکٹ کرتا ہے تو گوگل ایڈسنز آپ چاہے ہنڈرڈ پرسنٹ بھی یہ کوپی پیسٹڈ ہے تو گوگل ایڈسنز آپ کو کیا کرتا ہے اپروو کر دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مین ریزن کیونکہ یہ ٹائم کنٹینٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے کوئی ورث نہیں ہوتی تو اس وجہ سے گوگل ایڈسنز اس کو کیا کرتا ہے اپروو کر دیتا ہے اس کی راسٹ ڈیٹ کیا تھی اٹھارہ اپریل دوزار بائیس اپریل مائی اب آپ خود دیکھ لو کہ آج کون سماع ہے اور کون سی ڈیٹ ہے تو اب ایکسپائر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ٹائم کے لئے تھا اب اس کنٹینٹ کی ورث ختم ہو چکے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جو کنٹینٹ ری ڈیبل ہو جو پڑھنے کے قابل ہو وہی کنٹینٹ ہمیشہ کیا گوگل ایڈسنز اپروو کرتا ہے ادروائز کوئی چانس ہی نہیں ہے گوگل ایڈسنز اس کو اپروو کر رہے تو ای تنک یہ آپ کی ذہن میں کنسپٹ آ گیا ہوگا کیونکہ گوگل ایڈسنز اپروو جوبزولی ویبسائیٹ کے اوپر کیوں کروا رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے اس کی ایمیج یونیک تھی ایمیج ڈال کے اس کے پر آپ اپنا کنٹینٹ ڈال دو اب اس طرح سے کتنی یوزر نے اپروو لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اور نہیں زیادہ نہیں تو کچھ ویبسائیٹس اوپن کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا سارچ ویڈ گوگل ایڈس کے پر آپ نکلے کر دینا اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کرنا جتنی بھی ویبسائیٹس ہیں یہ سارے ساری اگر میں اوپن کروں تو یہ گوگل ایڈس سے بھی اپروو ہوں گی یہ میری بات شرط یہ بات ہے حقیقت سو فیصد ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا بھائی بغیر اپروو کیا آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا اور جب تک میں آپ کو پروف نہ دے دوں مجھ خود بھی سکون نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ تو فیس بک سے ہونا سوری یہاں پہ میں ایک تفاہ پھر سے میں اچھا جاتا ہوں اچھا اس نے ساتھ ایڈل گیا ہوں اس کے پر میں آلویز کر کے دیکھتا ہوں کیا سسٹم ہے کیا نہیں یہ تک گوگل ایڈس سے برو ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کے پر اس نے تین ایڈل گیا میں آلویز کرتا ہوں ہو جاتی ہے ریسٹارٹ اور آج یہ تو آئی ٹھیک ڈبارہ سے آگے بیٹھ میں اب میں اس کو ایک دفعہ اسے بھی تو آج بیس کر کے دیکھتا ہوں یہ بھی سیکنڈ اور یہ بھی گوگل بالکرہ ٹھیک ہے ایڈز بھائی گوگل پھر نہ کہنا دیکھو ایڈز بھائی گوگل ایڈز بھائی گوگل اور ساری ساری کسیٹ گوگل ایڈس سے یہ بھی کوئی بھی سیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ایڈس نے اپروانا اس نے بھی چار ایڈیز آلویز میں اس کو اس میں کچک کرتا ہوں تو یہاں پر کندر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی immersive ہوگی دیکھو یہ ایڈز بھائی گوگل ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے اس کے بارے میں بتایا جائے اور آج کل یہ ویب سائٹ اتنی سپیڈ سے گوگل ایڈسنس اپروف کر رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب یہ ایک میتھڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی دو سیکنڈ جو ہے وہ آپ ساری زندگی مجھ سے یاد رکھو گے کہ بھائی کیا بات ہے کیا چیز بتا دیا وہ آپ کے ساری زندگی ہی کام آئے گا اور یہ دیکھو یہ ساری ساری گوگل ایڈسنس اپروف ہے اور میں کرسے کروس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر وہی پیچز یہ ایک کٹگری دی ہویا آپ نے چار پانچ کٹگری دینا اور نیچے پھر فوٹر میں وہ بھی دینا ٹھیک ہے یہ ٹائگز اور خوبصورت سیکھر کے ویب سائٹ پر نہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگن کا صرف ابھی جو مین مقصد ہے وہ نیوز اور جو ویب سائٹ پر ہوگا اور آپ نے کیونکہ ایڈسنس اپروف کرونا ہے تو صرف یہی ایک لیجٹ ویہ ہے جو ساری زندگی کام آئے گا اور جو خود میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹوپک کی طرف آرٹیکل کا آورویو ہوگا ویب سائٹ کا آورویو ہوگا اور گوگل یہ جو جو ویب سائٹس ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے اب میرے یہ جو مجھے یہ سن رہے ہیں ان میں سے بازہ سے یوزر ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں یہ بتاتے نہیں رہے ہیں اور ان کی ویب سائٹس کیوں اپروو ہو رہی ہیں تو کتنے دن میں اپروو ہوتی ہے ہمیشہ بات کو یاد رکھنا کہ ویب سائٹ کو ہمیشہ ہی 20 سے 22 دن کے بعد اپلائی کرو اب اپلائی کرنے سے پہلے جو صورتحال ہے یہ میں تھوڑا ساکر میں تفصیل سے بتا دوں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اب آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہم لیجٹ میتھڈ جسے میں کہتا ہوں کہ جو ساری زنگی آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی اس کے جانب چلتے ہیں اچھا آپ آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ لیجٹ میتھڈ ریکین کرو کہ آپ لوگ اس پر میتھڈ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پروپل کے ورکنگ کہہ کے چلتے ہیں تو ریکین کرو یہ چیز آپ کو ساری زنگی پیننگ فٹ دے گی اور ریکین کرو کہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتا ہے آپ لوگوں کا جو دو ہزار پیانہ ریکین کرو کہ میں آپ کو رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ قدر نہ کرو اس چیز کی تو آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو بینفیٹ ہو اب آ جاتی ہے میں آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں اور میں دیکھاتا ہوں کہ کتنی ویب سائٹس میں میں نے جن کے پر ایڈسنس لوڈنگ کیا اور وہ کس طرح سے کیا ہے وہ کیا پروسس ہے اور لازم میں ہمارا پروسس رہے گا انلیمٹیڈ ایڈسنس اپروال کے بارے میں ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ٹرانسلیٹڈ کنٹینٹ آپ کے ذہن میں فوراں سے وہ کہتے ہیں نا کہ لائٹ وغیرہ لائٹ بلدبان ہوگی ہوگا آپ سوچے رہے ہوگے کہ یار یہ تو اس نے ٹرانسلیٹڈ کنٹینٹ ہے میں مانتا ہوں یہ بلکل ٹرانسلیٹڈ کنٹینٹ ہے اب یہ ہم نے کیا سسٹم کیا ہم لوگ کیا کام کرتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بلوگر والے ویب سائٹس ہوتی ہیں یا بلوگ سوٹ والا بھی ہو تو وہ بڑی جلدی ویب سائٹس سے اپروو ہو جاتی گوگل ایڈسنس سے ٹھیک ہے بیس بائس دن ہفتے کے اندر ہم ان کو اپروو کروا دیتے تھے اور ہم یہ بیس آن کنٹینٹ یہ گوگل ایڈسنس ان کو اپروو کر دیتا تھا کیونکہ کنٹینٹ ہی اتنا یونیک ہوتا تھا کہ پڑھنے کے قابل کنٹینٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے ان کی ریڈی بیلٹی اچھی ہوتی تھی پڑھنے کے قابل پڑھنے کے قابل جکین کرو یہ میں ہزار تو بھی یہ بات کروں تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جتنی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں چاہے جہاں سب کنٹینٹ اٹھا رہے ہوتے جب یوزر اس کو ریڈ کرتا ہے تو وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے یا وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو بہت کنی آپ سمجھے گا ماند کے چلو کہ یہ جو گوگل ہے ٹھیک ہے یہ ایک روبوٹ ہے اور یہ آپ سمجھ لوگ کہ یہ آپ کا کلائنٹ ہے اور آپ نے شوپ کے باہر کچھ بھی ٹائٹل لیکھا ہے یا کچھ بھی لیکھا ہے تو یہ جب آئے گا کہ اس کو کچھ چیز کی نیڈ ہوگی تو یہ پڑھے گا تب ہی آپ کی شوپ کے اندر انٹر ہوگا نا جس چیز کے ریلیٹر ہوگی اگر وہ اور ایسا کچھ لیکھ ہوگا کہ اچیب سے پڑھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوگی تو وہ تو اندر نہیں آئے گا تو سیم ایس کی بھی صورتحال یہی ہے کہ گوگل کا جو ہے وہ سمجھ لوگ کہ آپ کا ایک کلائنٹ ہے آپ کا ایک یوزر ہے وزیٹر ہے جب تک آپ کا وہ کنٹینٹ پڑھے گا اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی پھر آپ کی وہ ویب سائٹ کے پر آئے گئی نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا دیں کہ جو گوگل کا روبوٹ ہے وہ ایک جو ایسنس کا روبوٹ ہے جس نے ہمیں اپروو دینا وہ میرا ایک وزیٹر ہے میری ویب سائٹ کو آکر وزیٹر وزیٹ کرے گا اور جب میری ویب سائٹ اچھی لگی تب ہی وہ اپروو کرے گا سو فیصد گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اپروو کرے گا اب میرے بعض ایسے یوزرز ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی جو کہتا ہے کہ سو فیصد میں ایسنس اپروو کروا سکتا ہوں کہ وہ چھوٹ بولتا ہے کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے میرا بھی اس بھائی کیلئے ایک ہی جواب ہے دیکھو مجھے دو ویب سائٹ میں سو فیصد گارنٹی سے اپروو کروا دیتا ہوں اور جو ویب سائٹ ایسنس سے ڈیسیبل ہو جاتی ہے وہ بھی اپروو ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی چیند شرائط اور جوابت ہیں لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ اگر آپ کی چیز اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ کو گوگل ایسنس ہے پھر وہ کیوں نہیں کر رہا کنٹینٹ ہی پڑھنے کے قابل نہیں ہے جب اسے پوچھا جاتا کہ آپ نے کنٹینٹ کہاں سے جائے وہ کہتا کہ میں نے کوپی پیسٹ کیا یا وہ پھر کہتا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ میننگ فول ہی نہیں ہے جب میں نے اے آئی سے لکھا ہے تو بھائی وہاں پہ آکے بات پاس جاتی ہے نا آپ کے ویب سائٹ اب خود کبھی اپنی کنٹینٹ کو اپن کر کے پڑھ لیا پھر وہ ایک دفعہ تو پھر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اب آتے ہیں اس سب نے ٹاپک کی طرف ہو جائے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے یہ سارا سارا کیا ہے یہ سویس لینگویج میں آئی سوری فرنچ لینگویج کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے میں میں کچھ ویب سائٹس ہوگا رکھوں جو ہے وہ اوپن کر سوری گوگل ریٹسن کی جو افیشل جو سائٹ ہے اس کے اوپر جو سپورٹے بل لینگویج ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ یہ بھی سوال چال رہوں گے کہ بھائی ہمیں یہ سکھائے گا یہ سکھائے گا تو بھائی یقین کرو یہ اتنا لیجٹ بے ہے ابھی میں آپ کو صرف میری ویب سائٹس گنتے جانا تو دیکھو مجھے بھی پتا ہے کہ جو بندہ کمار ہو وہ کبھی بھی نہیں دکھاتا اور نہ ہی کبھی آپ کو بتاتا ہے کہ میری اتنی ہرنگ ہے یہ سب کچھ ہے میں آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے اگر آپ ابھی بھی یقین نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کے اپنی مرضی ہے اور یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہی پروسیس میں یوز کرتا ہوں ہاں مجھ یہ بھی پتا ہے کہ جب انسان کو بات کا پتہ لگ جاتا ہے نا وہ پھر اس کی تھوڑی بہت قدر 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 کام کرتا ہے لیکن میرا آپ لوگوں سے بات آ رہا ایسی باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ یقین کر لو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ بھائیوں کی طرح بلکل سنسیر ہو کے کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ اس چیز سے بینیفٹ نہ اٹھاؤ تو آپ کی اپنی مرضی ہے یہ جو ریپک کورین یہ بنگالی یہ جتنی بھی لینگویجز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایک دور پارڈ جو ٹھیک ہے گوگل میرے ہوئے گوگل ایڈسن سپورٹیبل لینگویجز تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے دو ہی بڑی ویب سائٹ بنانی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا مین فوکس کس کے پر ہے گوگل ایڈسن سپرویل اس کے بعد بے شک آپ کنٹینٹ کو چینج کر لینا اگر آپ نے لائف ٹائم کام نہیں کرنا تو آپ نے لائف ٹائم وہ ہوتا ہے جو اوریجنل کام کرتا ہے اوریجنل جس کا کنٹینٹ ذاتی اپنا ہوتا ہے جو لائف ٹائم بارکر ہوتا ہے جس کا کنٹینٹ انگلیش میں ہوتا ہے اور جس نے ایک قسم کا رینک کرنا ہوتا ہے پروپر وہ ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے یہ چیز صرف اس حد تک اپرویل کروا لیا گوگل ایڈسن سے اپرویل لے لیا یہ ابھی بات ذہن نشین ذہن نشین کر لیں یہ جو چیز بتا رہا ہوں یہ صرف گوگل ایڈسن کے اپرویل کی حیات تک ہے نہ کہ یہ رینک کرنے کی حیات میں ہیں ٹھیک ہے آپ خیر یہ آپ کے سامنے دو چیزیں آگئی آپ نے کیا کام کرنا ہے کوئی بھی ایک لینگوش کو سرک کر لینا ہے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بڑی ویب سائٹ کو پک کر لو جو بڑی ویب سائٹ ہو جس سے آپ کو آپ بھی سمجھتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے اور انہوں نے اپنے کنٹینٹ رائیٹرز رکھے ہوں گے اب مانکے چکے میں کہتا ہوں کہ ایک سی این این بہت بڑی ویب سائٹ ہے سین این میں ایسے اپن کر رہیتا ہوں بی بی سی بہت پرانی ویب سائٹ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی ویب سائٹ ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اب بی بی سی جو ہے یہ بھی ایک آگیا ہے اچھا اب بی میں سکروز کر دیتا ہوں اچھا بی بی سی بھی آگیا یہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سیلیکٹ کرتا ہوں اچھا پاکستان کی ویب سائٹ ہی چلیں سیکھتا ہوں اور اتنی جو بڑی ویب سائٹس ہیں بلکن این وائی ٹائم جو دنیا کی بڑی ویب سائٹس ہے نیو یورک ٹائمز یا آپ یہاں پہ یوں بھی لیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساری زندگی بھی آپ یوز کرتے ہو تو آپ کے کام آگا ٹھیک ہے یہ آپ کے کام آئے گا اب یہ جتنی بڑی ویب سائٹس ہیں میں ایک دفعہ اوپن کر لیتا ہوں اب یہ میں نے والس ٹریڈ جرنل کو جن جرنل ویب سائٹ کو اوپن کر لیے آپ نے ہمیشہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انہی چیزوں کے پر کام کرنا ہوتا ہے جو ٹرینڈ کے ساتھ چلتی ہیں جب جس چیز کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے جو پھر ہی ہماری ویب سائٹ پر کچھ نہ کچھ ویزیٹر رہتا ہے اور ویزیٹر نہ بھی ہو تو گوگل جی سمیتا کہ بھائی یہ کام اچھا کر رہا ہے اس کی ویب سائٹ کو کیا کرنا چاہیے ایپ روٹ کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی ویب سائٹ چاہے بلوگر پر وارڈ پر رہتے ہیں ان کو اوپن کر لینا اس کی پوسٹ ویلیس ایکشن کو اوپن کر لینا اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی وہ ویب سائٹ کو نہ پک کرنا جس کا جو زیادہ سے زیادہ لینگوجز کو سپورٹ کرتی ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کا کنٹینٹ کوپی کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ امیشہ ہی ریجیکٹ ہوگی کیونکہ بڑی ویب سائٹ ہیں یہ تو آپ سٹر آئی اور آپ کے اوپر وہ کچھ بھی کوانین اور جو مطلب کہ لائسنس ایبل ایک ویب سائٹ ہیں تو یہ ویب سائٹ ہیں اور ہم ان کا کنٹینٹ اٹھا رہے ہیں تو اگر ہم انگلیش میں اٹھاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف ایکشنز بھی جائے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی نیوز کو کوپی کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس طرح کام کیونکہ نیوز ایک ٹائم کے بعد اس کا جو ہے عروج ختم ہو جاتا ہے دو دن ہوا تین دن ہوا ہفتہ ہوا مہینہ اس کے بعد اس کا عروج ختم ہو جاتا ہے کوئی ایسی نیوز نہیں جس کا عروج ساری زندگی رہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ کو اپن کرنا ٹھیک ہے چاہو تو بنگ کو بھی یوز کر سکتے ہو انہیں تو گوگل کو یوز کر لینا ٹھیک ہے اس میں کیونکہ اب بات ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ اگر آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں نا تو آپ دیکھو کام گوگل ایسنس کا کرتے ہو تو اب کبھی بھی اے آئی کنٹینٹ رائیٹر پر نہ ہو جاؤ ٹھیک ہے اپنی جو آپ کی مائنڈ میں اور جو آپ کی ریسرچیز ہیں اس کے مطابق کام کیا کرو جس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا یہ باتیں یقین کرو کوئی بھی نہیں آپ کو دائے گا اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ اپنے مائنڈ کے مطابق کام کرو گے نا آپ کو تب ہی بینیفٹ ہوگا ادھر وز جو بندہ جو کہتا ہے اس کے بات کو عزیب کرو ٹھیک ہے اور ہمیشہ اپنے استاد کو ایک ہی رکھو مراد یہ کہ جس سے سیکھتے ہو ایک یوزر سے ہی سیکھو اگر آپ ایک کا ذائقہ چکھو گے دوسرے کا ذائقہ چکھو گے یقین کرو آپ کبھی بھی لائیف میں سکسس نہیں ہوپا گے آپ کو مائنڈی فلکٹویٹ ہو جائے گا اور آپ کامیابی سے ہٹ جائیں گے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ سی این این ویب سائٹ پہ آ گیا یہ ٹوپ پہ مجھے چار پانچ پوسٹ مل رہی ہیں اب جتنے بھی یوزر ہیں وہ انہی ویب سائٹ کو پک نہ کریں وہ کسی بھی ویب سائٹ کو پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کا کنٹینڈر چاہے جیسا بھی ہے اور اب میں آپ کو مزید بات بتاتا ہوں یہ جو ویب سائٹ ہیں ان کا کیا کام ہے میں اب یہاں پہ اس کے ٹائٹل کوپی کرتا ہوں اس ٹائٹل کو کوپی کر لیا یہاں پہ آ جاتا ہوں انگلیش میں یہ ہے ٹائٹل ٹھیک ہے اب میں نے کیا ہے کٹیلین لینگویج جو کہ گوگل ایڈسن سپورٹ کرتا ہے مجھے شاید زبانی جو یاد ہوگا یہاں پہ کٹیلین لیکن ہوگا سی ہاں یہ تھا ٹھیک ہے تھارڈ نمبر پہ فورت نمبر پہ ہے یہ کٹیلین لینگویج کو گوگل ایڈسنس کیا کرتا ہے اسپورٹ کرتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں سین این کو ادھر ایک تفضیح کیا جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ٹائٹل اس کا یہی تھا یہ ہی اس کا ٹائٹل جو ہے یہ ہی اس ویب سائٹ کو ٹائٹل ہے نہیں تو اچھا اب آپ نے جو جو ویب سائٹ کی جو کٹیگری بنائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو کتاب بنانا سکھا دوں تاکہ آپ کو ایک سمجھ رہا ہے اب ماندھ کے شرح کہ میرے ویب سائٹ کی جو نیوز کی کٹیگری میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اپنے کوپی کرنا ہے اس کی کٹیگری بنانی ہے ٹھیک ہے اب ویلڈ کو کٹیلین لینگویج ایم این کہتے ہیں ٹھیک ہے ایم اون کہتے ہیں اور اب ویلڈ کی جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں نا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب ماندھ کے شرح کہ یہ ایک نہیں ہو جائے اب میں ایسے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ یہ میرا ٹائٹل ہو گیا یہ ہم نے ایمیز ڈاؤنلوڈ کی ایمیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بعد اوپر ٹائٹل اپنا پھیرت لیا مطلب کہ انہوں نے اس کو ایمیز کو جنیک کیا یہ پھر پیراگراف آ گیا اب ہمیشہ بات کو یاد رکھنا بڑی ویب سائٹ اس وجہ کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے نیوز رائٹر اور پبلیشر جو ان کے آرٹیکرز کو یہ پبلیش کرتے ہیں وہ اپنے مانڈ کے ساتھ اور ہمیشہ گوڈ نیوز ہی پبلیش کرتے ہیں ہم پڑھنے کے جو قابل وقت کیا اب ہم یہ نہیں لکھتے تھے کہ اب ہیوزر آیا میں آیا ہوں جب پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے کا کچھ نہ کچھ مل در ہے اب گوگل نے آپ کو آ کے ریڈ کرنا ہے تو بھائی اسی وجہ سے آپ نے ہمیشہ جو ہے انہی کو یوز کرنا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں نے اس پیرگراف کوپی کیا اب یہ میرا ٹائٹل ہے یہ میرا پیرگراف ہے یہاں پہ سینڈ ایمیج آگی اور اس کے بعد یہ پھر میرا پیرگراف آگیا اور یہ میرا جو ہے یہ میں پھر سے پیرگراف دے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے یہ میری ہیڈنگ آگی یہ میری ہیڈنگ ہوگی یہ میں ادھر جا کے یہ اس کو بولڈ کر لوں گا ٹھیک ہے جب میں اپنے آرٹیکل لکھنے لکھوں گا پھر یہ کوپی کر لینا اور کوپی کرنے کے بعد کیا ہے یہ جہاں پہ یہ چیز ہوگی یہ پیرا گراف ہو گیا اور یہ میرا ایک پورا ایک پورا آرٹیکل ریڈی ہو گیا اب یہ ہزار ورڈ سوپر کا آرٹیکل ہے اب اگر آپ یہ چیز کو نوٹس کریں گے سو فیصد یونیک آرٹیکل ہو گا یہ اب یہاں پہ میں ایک بات کر رہا تھا وہ آئی تنگ بیچ میں رہ گیا میں نے آپ کو کہا کہ کبھی بھی اس ویب سائٹ کو پک نہ کرنا جس کے بارے جو ملٹیپل لینگویج کو سپورٹیبل سپورٹ کرتی ہے اب میں اردو پوائنٹ کو اپن کر لیتا ہوں اس کے اندر یہ تین لینگویجز ہیں عرب بھی ہے انگلیش بھی ہے اردو بھی ہے میں اگر ارب میں کروں گا تو یہ اس کی یہ آٹومیٹکلی کنوارڈ ہو جائیں گی تو آپ نے ہمیشہ اسی اپسائٹ کو پک کرنا ہے جو اس خالی صرف انگلیش میں ہو ٹھیک ہے کیونکہ ان کی آرٹیکلز بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں تو ہم جس مرضی اس کو لینگویج میں کنوارڈ کر سکتے ہیں یہ باتیں آپ کو ساری زنگی ہمیشہ یاد رہیں تو آپ یقین کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گا ہے اب اس میں تو کروز کر دے تو یہ میرا آرٹیکل بن گیا میں اسے کوپی کروں گا میں تو اسے کوپی کرتا ہوں میں اسے کوپی کر کے دیکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ اب بھی خود ہی چیک کرتا رہنا ٹھیک ہے میں آپ کو کرنٹی دیتا ہوں کہ یہ بلکل یونیک ہوگا سو فیصد اب آپ نے ویب سائٹ کا بنانا کس طرح سے اپر اوپر کیٹیگریز کو دینا اوپر ویب سائٹ کا نام لکھنا اور اوپر یہ بھی آپ لکھ دینا کہ اپنی ویب سائٹ کو جو آپ نام دینا چاہے وہ خوبصورت نام دے کے اس کو اسی جنگویجز میں نام بھی دینا تاکہ جو بھی ویزیٹر آئے وہ پڑے تو وہ خوش ہو جائے کیا کیا لکھا ہوا ہے مطلب کہ خوش کس نے ہونا ہے آپ نے گوگل کو خوش کرنا اور وہ آپ کو ویب سائٹ کو انسٹ اپروو کرتے گا اور اس طرح کے خوبصورت آرٹیکل جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک سب چاس فیلس آپ کی ویب سائٹ پر آرٹیکل ہوں کہ کٹیگری خوبصورت بنی ہوں آپ کی ویب سائٹ ہمیشہ ہی انسٹ اپروو ہوگی آئی ہوپ اس کے بعد آپ کوئی کوئی کوسٹن نہیں رہا ہوگا اور جتنی بھی آپ کوئی بھی لینگویجز سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل میں جا کے نا لکھ کے سپورٹیبل لینگویجز ہوتی ہے جو مرضی لینگویج آپ سیلیکٹ کریں تو اس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کو ڈالیں ہیں نیوز اور جوپس کی ویب سائٹ کو اٹھائیں اور یہی دو ایسے ریجٹ میتھڈ ہیں جس سے ساری زندگی سمجھو کہ میں نے بیرن پر ٹوٹا ہے اب میں کیا کام کرتا تھا میں یہ ویب سائٹ اپ ایک ویب سائٹ اپروو کروائی اس کے پر مجھے پتا ہے میں نے یوکے میں اپروو کروائی اس کو پین ویریفائیڈ کیا پین ویریفائیڈ کر کے بعد میں کام کر دیتا تھا کیونکہ میرے پاس ٹرائفک ہے مجھے اسے کہتے ہیں یہ سمجھو کہ میرے پاس یوٹیوب چینلز ہیں فیس بک پیجز ہیں اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں بتاتا میں آپ کو اگر آپ کو یہ دیکھیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز چیک کرواتا ہوں میں آپ کو صرف اپنا ایک چینلز دکھا دے تو باقیوں کی تو باتیں ہی بات میں جو ہے نا یہ یقین کرو کہ کوئی یوزرز ایسا آپ کو نہیں ملے گا کبھی جو اپنی چیزیں تمام آپ کو کھل کے بتاتا ہو میں اس کے انیویٹکس میں رہتا ہوں اب اس کے پر سٹرائکس آگئی ہیں اور ابھی دو میں نے ساری کی ساری جو ویڈیوز ہو گئے ہیں وہ میں نے اس کی تلویٹ کر دیا یہ بھی میں کیا کہتا تھا کہ میرے پاس ہنڈرڈ ملین کے ٹرافک ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس کیا ہے ہنڈرڈ ملین کے ٹرافک ہے اب ہنڈرڈ ملین کے ٹرافک میں آپ کو صرف نائنٹی ڈیز کی ٹرافک دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک چینل کی ایک سو ایک سو ستاسٹھ اشارہ دو ملین کو ابھی تو دو سو ترہ سی بھی ہوزار ہے تقریب میں نے آٹھ سو سے نو سو جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے انڈلڈ کر گیا یہ دیکھو آپ اگر یہ دیکھیں تو کوئی رائٹ سٹرائک آگیا ہے کر آگیا اور اس کے چار 33000 سبسکرائبر ہیں اور ابھی تو یقین کرو کہ اتنے چینلز ہیں اور یار آپ میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا چلوں اور دکھاتا چلوں تو آپ کو ہوگے کہ یار زہیر بھائی کیوں اسے کہتے ہیں یہ آپ اس طرح کرتے ہو تو جو بندہ کچھ بھی پیسہ کمارا رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بتاتا اور یقین کریں کہ انسان کو جب کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے وہ اپنی ایسٹس کو کریئٹ کرتا ہے اگر میں آپ کو اس کے لائف ٹیم کی دکھاؤں تو آپ ٹھیک ہے ایک سو سی میلے گن کے قریب اور یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ چینلز بھی چند دنوں کے اندر رینک کر لیتے ہیں یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھنا اور یہ چینلز اتنے ایکٹیو ہوتا ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں دکھاتا چلا ہوں حالکہ ہے کوپی رائٹ بار کی لیکن کام بھی جانیاں ہوتا ہے یہ دیکھو دہستار آزار بیوز کمیونٹی سے گیار آزار بیوز اور سٹوری سے اگر میں آپ کو بیوز دکھاتا چلوں تو سٹوری کے اندر سے آپ کو یہ دیکھو پیوٹی وان پائنٹ فور کے بیوز ہم بیوز نکال لیتے ہیں اور ہم کس پہ دیتے ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر بیوز دیتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک چینل کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو انہیں سبسکرائبر ہو گیا اور یہ ابھی ریسنٹ مطلب کو یہ پوسٹ کیوں گی اور میں بھی آپ کو یہاں پہ کمیونٹی میں دکھاتا ہوں چینلز میں آگیا اس طرح میں آپ کو یہاں پہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دکھو یہ کب پوسٹ ہوئے دو دن پہلے بارہ ہزار کے قریب یوز ہو گیا سوری بارہ ہزار کے قریب لائک ہو گیا پتہ نہیں کتنے ویزٹرز نے اس کے بار ویزٹ کی ہوگا نہیں کی ہوگا اب یہاں پہ ستارہ ہزار لائکس ہیں گیارہ ہزار گیارہ ہزار دس ہزار نوز نائن سکٹی نائن ٹھیک ہے ٹو پنڈ وین کے بارہ ہزار مطلب کے فائی پوائنٹ تری کے اچھا یہ بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چینلز بھی ایکٹیو ہیں پاس سب کچھ ہے ہم لوگ ٹریفک کے اس طرح سے نکال جاتے ہیں اب ان کے ہمارے یقین کرو کہ میرے ٹو ٹو میلین ٹری ٹری میلین ادھر ویوز آ رہے تھے ابھی تو جو ہے یہ سمجھے کہ ٹو ایٹی ٹری ویوز ڈیلی کے ہو ہو گیاں فورٹی ایٹ آورز کے ہو گیاں کیونکہ سٹرائک سی کچھ اس طرح کی پڑھی ہیں اگر تیس سٹرائک پڑھتی تو چینل ہی اوڑ جاتا کیونکہ ایمیجز ہی ہم نے اس طرح کی یوز کار رہے تھے مراز یہ کہ سی ایڈی کے ایمیجز جوز کار رہے تھے جو کہ کوپی رائٹ ہے وہ ایک زیادہ سے بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹریفک نکال لیتے ہیں ٹریفک کس طرح سے نکال دیتے ہیں وہ سب کچھ پروسیس جو ہے وہ آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کے پر جو ٹریفک دی جاتی ہے وہ اسے سے یا 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 انڈیا سے جہاں سے بھی ہے وہ سارا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ تھا نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا کیونکہ یہ آج کا ٹاپک تھا ایڈسنس اپرویل کے ریلیٹڈ اور اس کے مطابق پھر آپ کو میں بتاتا ہوں اب میں آپ کو آجاتا ہوں یہاں پہ کروس اور یہ میری ذاتی اپنی ویسے اس کے اندر ویڈیوز بغیرہ ہیں شورٹ بغیرہ جن کے پر سائز زہر مجھے ہیں اس کے ساتھ سے ویڈیوز سے میں نے وہ ڈیویڈ کرتا ہوں اب آجاتے ہیں بعد یہاں پہ ڈسکرائی یہ دیکھیں یہ جو یہ فرنش لینگویج کے اندر ہے میں اگر کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ اور فرنش لینگویج یہاں پہ کیا ہے گوگل ایڈسن سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ میں ڈیٹیکٹڈ یہ کیا فرنش ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اس کے لینگویج جو ڈیٹیکٹ کیا فرنش ہے اب اب یہاں پہ اور پروف دوں آپ کو کوگل ایڈسن سے ہم لوگ نے کیا کس طرح سے ہم لوگ بینکٹ اٹھاتے تھے یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ اب بھی میں آپ کو یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں یہ تاکہ آپ کے ذہن میں بات ہو کہ ہم ہم نے کتنے اب ایڈسن سے پروف ہو جائے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ صرف ویب سائٹ کو انکور کرتا جائے گا کہ کتنی ویب سائٹ ہے جن کے اوپر ہم نے ہائی سی بی سی کنٹینٹ ڈالا اور انہی اسی کنٹینٹس ہم اپروف کروات رہے ہیں 1 2 3 ابھی آئی تنگ 4 5 6 7 8 9 10 اگر میں یہ دکھاتا چلیں تو آپ خود کہیں گے کہ یار کیا بات ہے اب ہر انسان کا نا سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک لہدہ لہدہ طریقہ گار ہوتا ہے اور میں پوری کچھ کرتا ہوں کہ ایک ایک یوزر تو ہے وہ میری تمام باتوں کو سمجھے اور وہ بھام پہ تاکہ اس کو بینیفٹ ہو یقین کرو آپ لوگوں کے ساتھ میں بڑا سنسیار ہوں آپ لوگوں کے ہیں دیئے تو دو ہزار پہ ہیں لیکن اس طرح کی باتیں کوئی آپ کو لاکھوں میں بھی نہ بتا یہ کوئی غرور یا تکبر نہیں باہ کر رہا کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود میری اپنی پرسنل ریسارچ دی جس کے بعد میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ساری جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یہ ساری ساری میری اپنی ذاتی ہوسٹنگ پر پڑی ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک ایک ویب سائٹ آہ پر دکھاتا ہوں اب یہ دیکھائی ہیں ہم کیا کام کرتیں ہونیں بلوگر کے اوپر اس کو افروے کرسان کے بعد ہم اس کو یہاں پر اپنی پر کرنے کے بعد یہ ہم کیا کام کرتے ہیں ہم ہونگ ایسی پیسی آرٹیکلیں کچھ طرح ہے آپ آرٹیکل دیکھنے کیسیں طرح کے دیکھو بااموں یہ آپ دوسروں کے ایڈسن کے پر کام کرتے ہیں خود کیوں نہیں کرتے تو بھائی اب میں چیز تو شوق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ویبسائیٹس کے اپر کام کروں ٹھیک ہے میں ہمارے پہ تو اپنی ہی باوت ہیں الحمدللہ ہمیں کیا ضرورت یہ بھی یوزر کے فورس کرنے بھی کہا جاتا ہے کہ میں آپ کے ویبسائیٹس کے پر کام کروں اور یہ ایڈ بلکر لگا ہوا ہے اور یہ ہم ان کے پر کیا کرتے ہیں ایڈسنس اپرو ہم ان کے پر آئی سی پی سی سی سب آپ کا سب ویبسائٹس دیکھیں گے نا سب کے اوپر ہی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہی کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ہم اپنی ایف سیٹ پر ایڈز اوف کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ آئی تینک ابھی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں تمام کے اوپر ہائی سی پی سی آرٹیکلز ہیں اب ہائی سی پی سی کس طرح سے بکھنا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے نا اسے کہتے ہیں یہ سمجھ لوگ کہ میں بقاعدہ طور پر پوری پوری وہ ویبسائٹ سروں گا چاہم پر سو فیصد گرانٹک سا دو دو ڈالر تین تین ڈالر کی سی پی سی ملے گی کیونکہ آج کا وہ ٹاپٹک نہیں آج کا طبق ایڈسنس اپرووال کا ہے تو صرف میں آپ کو وہی گائیڈ کروں گا یہ جتنی کی ویبسائٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پر ایڈسنس اپروو کروانے کے بعد کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ سپیس بن جائے گا اس کا ایڈسنس کا ایڈسنس اس کے پر سے ایڈس اوف کرتی ہیں کوئی اور کوئی دیکھ رہیتا ہے دو جگہ بن گیا ایڈس کو جو ہے وہ اوف کر دیا کیا یا ایڈسنس کو بلکہ رہے ہیں یہ ایڈس یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹ بھولنا ہوتا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہوتا ہے نہ یہاں پہ ایڈس یہ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی دوسری باتیں کر کے یا ورگ لائے جاتا ٹھیک ہے دراصل دیکھیں یا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ یہ ہوتا ہے جو چھوٹ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرتے تھے اور اب آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں کلیریفکیشن ہوگی ہے کہ کس طرح سے گوگل ایڈسنس کے انیلیمیٹڈ ایڈسنس اپروال کروانے ہیں تو یہ میں ایک دوک روز کر دیتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں ہم اپنے انیلیمیٹڈ ایڈسنس اپروال بنانے کے پروسیس کے اندر چلتے ہیں اور انیلیمیٹڈ ایڈسنس بنانے کا طریقہ کار کو سمجھیں گے اور اس کی ایمپورٹنس کیوں ہوا ہے اور ہم اس کو کیوں یہ ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسے بینیفٹ کس طرح سے ہوتا ہے یقین کرو کہ آپ ساری زندگی آپ کو یہ کوئی چیزیں نہیں بتائے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں بے شک اپنے ڈائری کے اندر آج بھی یہ میرا آپ کے پاس ویڈیو سے رکوڈڈ شکل میں پڑی ہوں گی اور ساری زندگی یہ آپ کو چیزیں جو ہیں یہ بینیفٹ دیں گے اور یقین کرو کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کورس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ بینیفٹ اٹھائیں گے اور میں ایک بات بتاؤں کہ میرا اپنا ٹائم بھی کافی زیادہ جو ہے کنزیوم ہو رہا ہے اس کی پیچھے سب سے بڑی مین ریزن اور مین بڑی وجہ یہ کہ ان دنوں ہمارا کام ہوتا ہے اپنا ذاتی ورک ہوتا ہے ایڈسنس کا اپٹیمائز کرتے ہیں کہ ابھی کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو ان دنوں کے اندر کلاسز وغیرہ جو ہیں وہ کرا رہا ہوں اور کیونکہ آپ کو بھی پتا کہ میں بلکل وہ کہتا ہے نا کہ سنگل ابھی منگل سنگل نہیں ہوا کوئی دوسرا پرسن نہیں ہے جو ساتھ ہیلپ اٹھ کرے اور جس کے ساتھ میرے کہ یہ ویڈیوز کوڑ کی جائیں یا ایڈڈ کی جائیں تو یہ سارا پروسیس مجھے خود کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ویڈیوز زیاد ہو جاتی ہیں اور انٹرنیٹ کے ایشوز ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ دیر سے پہنچتی ہیں اور ابھی چلتے ہیں انلیمٹڈ ایڈسنس بنانے کی طرف اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انلیمٹڈ ایڈسنس بنانے کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیوں ہونا چاہیے تو بسم اللہ کر کے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو بھائی کافی دیر سے آپ کے مام دوست اس چیز کے بارے میں ویڈ کر رہے تھے یقین کرو یہ آپ کے مام دوستوں کوئی چیزیں پتہ بھی ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس سے نا واقف ہیں اب میں نے آپ کو فریش ہیڈسنس کی قیمتیں بتا دی تھی کہ فریش ہیڈسنس اتنے کا ہوتا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر بقائدہ تو اور پہ اب جن یوزر کو یہ سوال تھا کہ وائٹ بورڈ کے اوپر مجھے کیوں سمجھایا ٹھیک ہے مجھے کیوں سمجھایا اور وہ ہم وائٹ بورڈ کے اوپر اس وجہ سے سمجھایا تھا کہ بات میں آپ کو ہیدھر پریکٹیکل سے کرا سکوں قیمتیں آپ کو پتہ چل گی اب چلتی ہے اصل حمالیت کی طرف unlimited ڈسنس کس طرح سے بنتے ہیں تو بھائی سٹریٹ فرورڈ بات ہے کہ اگر کوئی ویب سائٹ آپ کی اپروو ہوتی ہے بلکل بقاعدہ طور پر گوگل اپنی پلیسیز میں یہ کہتا ہے بیشک آپ سرچ کر لینا کہنا آئے میں یہ ابھی میں نے سرچ کہیں بھی نہیں کیا بیشک یہ آپ دیکھ لینا یہ پہلے کی میری ریسرچز ہیں اور یہ میں کوئی ابھی سی نہیں کر رہا ہے یہ کافی ٹائم سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر بات اب آپ کو بتانا بھی ضروری تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس وعدہ کے کوئی چیز چپاؤں گا نہیں تو تو کین ای میک ان میں نی ایڈسنس اون سنگل ویب سائٹ جا یہاں پہ ایڈسنس پوزیسیز ہونڈ اکاؤنٹ پر پبیلیشیر اور یہاں پہ آپ نے ان چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک پبیلیشیر ایک کوئی ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو جوز کر سکتا ہے اب یہاں میں اس کو اپن بھی کر لیتا ہوں اور یہ کس لحظیم کا اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھنا آجا یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایڈسنس پوزیسیز ہونڈ اکاؤنٹ پر پبیلیشیر اب یہ اس لحظیم میں کہہ رہا ہے میں ایک دعا اپن بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس چیز کے سمجھا دیں اچھا اب یہ اس کو آ کے بے شکاپ پڑھ لینا ٹھیک ہے یہ میں نے بھی آپ کے سامنے اپن کی ہے اور آپ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ ایک پبیلیشیر کوئی ایڈاو کرتے ہیں لیکن جو ان کی پولیسیز ہیں اب مان کے چلو یہ لوگ کہتے ہیں ابھی شاید وہ کیورا سے آنسر بھی ہٹ کی ہوں گے جو پیلے کی بات تھی اور ابھی تک میں خود بقاعدہ طور پر آپ کو یہاں پہ پروف دوں گا اور یہ ساری زندگی یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور جو کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس سے آپ ہمیں آڈر تو ملٹیپل ہمیں ایکٹیویٹڈ ایڈسنس کا ہم سے آپ ایڈسنس اٹھا دوں تو وہ وہ بقاعدہ طور پر آج چیز اس کی گہرائی میں جائیں گے اب یہ کیا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گوگل ایڈسنس یہ کہتا تھا کہ وہ شاید ابھی انہوں نے کوئیسٹن ہائیڈ کر دیا یہ پتہ نہیں کدھر کیا مجھے یقین کر وہ سمجھ نہیں آرہا جیکن پھر بھی خیر اس سے کوئیسٹن کو ضیف کرتے ہیں تو جو گوگل ایڈسنس تھا وہ کیا کام کرتا تھا وہ ایک ویب سائٹ اپروو ہوئی اب ایک ویب سائٹ کی اونر ہیں دو اب دوسرا جو اونر تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے ایڈ شو کرنے ہیں اور ویب سائٹ کے اندر تین سے چار جو ہیں وہ ہوتے ہیں سیکشن بنے ہوتے ہیں سیکشن وائز وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ پوری پوری سیکشن وائز ڈیوائیڈ ہوتی ہے ویب سائٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں صورت اگر آپ ڈیوگل کا کہنا ٹھیک ہے جو گوگل کا الگوریتم ہے وہ اور یہ اس لحاظ سے بات کی جاری کی جب آپ ویب سائٹ کی اپلیکشن کو وان ٹائم سب میٹ کرو گے تو وہ اگر آپ ڈیرو سب میٹ کرتے ہو تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک اگر اپروو نہیں ہو رہا تو وہ یہ اس لیہا سے بات کی جاری ہے یہ اب یہ نہ سمنا کہ یہ کوئی اس طرح کوئی اس کا تلق ہے ٹھیک ہے اب میں اوپن کر لیتا ہوں بلوگ سیکشن کو اپنے سیکشن اوپن کر دیا اب بلوگ کے اندر جو ہوتی ہیں تقریباً تین سے چار سیکشن بغیرہ ہوتے ہیں سب سے پہلے سیکشن یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائیڈ بار ہوتا ہے رائٹ سائیڈ بار ہوتا ہے سن بیٹوین جو ہوتا ہے وہ کنٹنٹ ہوتا ہے اب اس کنٹنٹ اوپر میں کرکوی کرتا ہوں نا تو اب کیونکہ میں نے تو اس کے اندر وہ سائیڈ بار نہیں دیا ہوئے میں یہاں پہ ایک اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن کر لیتا ہوں اب یہ ویب سائٹ ہے میرے پاس تو یہاں پہ میں میں اپنے کو کہتا ہوں کہ اپنا ایڈ یہاں پہ لگا لیں سیکنڈ والے اوپن کو کہتا ہوں کہ میں دوسرا تم یہاں لگا لگا لوں تیسرا اوپنے کو کہتا ہوں کہ آپ ایڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگا لوں اور چوتھ اوپنے کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ویب سائٹ کے ایڈ اس چگہ نیچے کر کے لگا دوں گیا اس سیکشن میں آپ لگا دوں کتنے ہوگے ایک ویبسائٹ کے چار اونر ہوگے اب چاروں نے پتہ کیا کام کیا اب میرے یہ ویبسائٹ بن گیا اب اس ویبسائٹ کو میں چار ایڈسنس اپروو کروا دیتا ہوں اب گوگل ایڈسنس کیا کرتا ہے چاروں کو اپروو کر دیتا ہے اس کی سب سے بڑی مین ریزن اور اس کا وے کیا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ہم اس طرح کا کام کر کے اپنی ویبسائٹ سے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں تو بھائی کر سکتے ہیں اور انلیمیٹڈ ایڈسنس بنانے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو یہ اس میں جو ہے نا جو والا اس وجہ اس میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے اندر صرف دو ہی ٹیکنیکس ہیں جو بڑی جو کام آتی ہیں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی آپ کی ویبسائٹ ایک آج اپروو ہوئی ٹھیک ہے یہ صرف دو دو طرح سے ہی یہ بار کرتا ہے یہ مہدر ٹھیک ہے آپ کی ویبسائٹ آج اپروو ہوئی گوگل ایڈسنس سے گوگل ایڈسنس نے آج اس کو اپروو کیا اگر آپ بغیر کوئی چھیڑکھانی کیا ہوئے اگر اس ویبسائٹ کو ایک نیو جی میل کریئٹ کرنے کے بعد وہاں سے اپلائی کرتے ہو اور پہلی والی ویبسائٹ اگر آپ کی ویبسائٹ بلوگر پہ ہے اگر آپ کی ویبسائٹ یاد رکھنا بلوگر پہ ہے تو آپ نے ایک ایڈس.txt کے نام سے ایک فائل ہوتی ہے وہ ریموو کر کے اگر بلوگر میں ایڈ کی ہوئی ہے وہ ریموو کرنے کے بعد چاہے ایک ہفتہ ہو گیا یا چاہے اگر آپ نے ایک ماہ بھی ہو گیا آپ نے اپنی ویبسائٹ کے کنٹینٹ چینج نہیں کیا ایک ماہ نہیں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے ٹھیک ہے اس سے اوپر آپ کسی ویبسائٹ کو یوز نہ کرنا جو ویبسائٹ مطلب کے ریسنٹ ہی اپرووڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ اب آپ کو دیکھنا کتنا بڑا بینیفیڈ دیں گی اب جو ویبسائٹ آپ کی ریسنٹ اپرووڈ ہوئی ہے اگر آپ نے اس کے اندر ایڈس.t کی فائل ایڈ نہیں کی تو آپ نے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں آپ نے ایڈ نہیں کرنی آپ نے جو کوڈ ہوتا ہے اگر آپ بلوگر یوز کرتے وارڈ پریس وارڈ پریس کے لیے ایک زیادہ سے میتھڈ ہے یہ بلوگر کو پروار کرتا ہے صرف ٹھیک ہے اچھا جو بلوگر ویبسائٹ ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر سے کوڈ کو ریموو کرنا ہے ایڈسنس کا نیو جی میل کر ریئیٹ کرنا ہے نیو جی میل کا ایڈسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے ایڈسنس کا کوڈ جو ہے وہ ریموو کرنا ہے کوڈ کو ریموو کرنے کے بعد جو فرس والی ویبسائٹ ہوگی جو مطلب کہ فرس والی ایڈسنس تھا اپروو ہوگیا اس کو کوڈ ریموو کرتا ہے اس کی ٹی ایک ٹی فائل اگر لگائی ہوگی ہے تو ریموو کرتا ہے اگر نہیں لگائی تو اس کو لگانا نہیں ہے ٹھیک ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے انسٹنٹ اپلائی کر دینا ہے ویدن ایٹ اور چاہ فورٹی ایٹ آورز آپ کی ویبسائٹ کرنٹی سے اپروو ہوگی وہ کیا دیکھی ایک ایڈسنس آپ کو ساتھ دے دے گی ٹھیک ہے اب وہ جس طرح ہی ایک ایڈسنس آپ کو ساتھ دے گی آپ نے کیا کام کرنا ہے ریموو کر دینا ہے یہ اسی کہتا ہے کوڈ ریموو کرنا ہے اور پھر کر دینا ہے تیسرا ایڈسنس سے پھلائی یہ بلوگر کے لیے یہ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرتا ہے اور ویداؤڈ کنٹینٹ کو نہیں چھیڑنا کیونکہ آپ گوگل ایڈسنس کا جو بوٹ ہوتا ہے جو ایک دفعہ جس ویبسائٹ کو کوئی سکین کر لیتا ہے وہ ہی بار بر اگر اس کے اندر سے گزرتی رہے اور وہ ہی کیونکہ ایک اب ہزار دفعہ بھی اپلائی کرو گے اپروو ہوگی اب اس کو اپلائی کرنے کا جو طریقہ بلوگر کے لیے وہ یہ ہے کہ ون جی میل جب تک وہ اپروو نہیں ہو جاتی آپ نے دوسری جی میل بڑھا رہے کہ اس کو اپروو نہیں کروانا ٹھیک ہے اور نہ ہی کنٹینٹ میں چیرکانی کرنی نہ ہی لوگو ازمینہ کسی چیز میں نہیں کرنی آپ کی ویبسائٹ سو فیصد تر کا گرنٹی میں دیتا ہوں کر اپروو نہ ہوئی میں جرمانہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے میں بھی اپلائی کروو بھی دوں گا ٹھیک ہے اب سیکنڈ ویبسائٹ اپروو ہوگی تھاڑ جی میل بنانی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح یہی پروسیس کر کے بلوگر کے اوپر ڈیلی بسیس پہ ایک ماہ میں تقریبا زیادہ نہیں تو پندرہ ایڈسنس کریٹ کر سکتے ہو لیکن 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 اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ انلیمیٹڈ بناو انلیمیٹڈ اب اس کا میں آپ کو امپورٹنس اور بینیفٹ اس میں اب اپنے کیا کم کرنا ہے سیکنڈ جو ورڈپرس کے الگوریتھم ہے آپ کی ویبسائٹ ورڈپرس پہ ان دن میں اپروو ہوئی چھے سے ساتھ جی میل یا دس جی میل آپ اس کے اندر ایڈ کرو ایڈ کرنے کے بعد نیچے جو ہے اسی کہتے ہیں یہ ہیڈر ہیڈو فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہیڈر کا کوڈ ہوتا ہے ٹیک ہے ہیڈ کی ٹیک تو ان کے یہ اس طرح ہوتا ہے شاید آپ کو پتہ یہ ہوگا اب جتنے بھی یہ ایڈوانس ریول کے ہیں اب ادھر آپ نے جتنے سو کی سو کوڈ ہے نا سو جی میل بنانے کے بعد ان سے ویبسائٹ کو اپنے پیدا کیا جو کوڈز ان نے دیئے آپ نے ایڈ کرتی ہیں اگلی دن آپ کی وہ سو کی سو ویبسائٹ سے ہی اپروڈ ہو جائیں گے بات سمجھ رہے ہیں اب اس کی افادیت کیا اس کا بینیفٹ کیا اب ایک جو ایڈسنس ہوتا ہے میں اب آپ کو یہاں ایڈسن سکھاتا ہوں یہ میرا ایک ایڈسنس ہے اب اگر میں میں نے یہ سو ایڈسنس اپروڈ کروا دیا اور یہ میرے ایکٹیویٹڈ ہوگی ویبسائٹ یہ ویبسائٹ جو ہے میں نے اسے اپروڈ کروای اور ایک ویبسائٹ اپروڈ ہوئی اس کے بعد میں نے دوسری دفعہ ایڈسن دوبارہ سے اپروڈ کروایا تیسری زیادہ نہیں تو دس پندرہ ایڈسنس اپروڈ کرواز گیا ایک ویب سائٹ سے اب میں کیا کام کرتا ہوں میں رمو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویب سائٹ کو اندر رمو کر دیا سائٹ رمو ہوتے ساتھ ہی کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ایڈسنس پندرہ سو رپے کا بن گیا اب ایک اگر پندرہ سو رپے کا ہوگا پندرہ سو کو صرف دو سو سے کتنے ہوگے ایک اگر پچاس ہزار رپے ہوگیا اب آپ ایمان کے چلو کہ ہزار جی میرے ہیں اور ایک ماہ میں صرف یہ ہی بنا سکتے ہو مطلب ایک ایڈسنس جو ہے اور زیادہ نہیں یہ جو کر ری سائزرز ہوتے ہیں نا یہ دیتے ہیں یہ ایڈسنس آٹھ سو رپے میں ٹھیک ہے آٹھ سو میں اسی ہزار میں بنتا ہے اگر زیادہ کام کرو تو یہ آپ کا کتنا بنتا ہے پانچ سو رپے میں اور جی میل بالکل مفت میں بنتی ہے مفت میں بنا سکتے ہو چاہے تو آپ جی میل مارکیٹ سے بائی بھی کر سکتا ہو جاس ہزار پہ گا اب کیا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بن گئے اب اگر آپ یہ کام کرتے ہو کہ ایڈسنس آپ نے سو ایڈسنس کی اپروو کروا لیا آپ سیل کہاں کر گئے تو بھائی میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک گروپ کا وہ آپ نے جوائن کر لینا ہے اب وہ ایک پوری پوری مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ ہی میرے سے اٹھ رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ سیل کرنی ہے میں انسٹنٹ چیزیں آپ کی وہاں پہ بائی کروں گا اور ایک ایک جو یوزر ہے وہاں پہ مجھے خود بقاعدہ طور پہ میسج کر سکتا ہے وہاں پہ گروپ میں چیٹ کر سکتا ہے اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیٹ نہ کیجئے گا جس سے دلوازاری ہو کسی کی اگر کوئی اس طرح کی سسٹم کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے فضول بات جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ کرتا ہے گروپ کے اندر کریں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کا دی اینڈ ہے ٹھیک ہے میں دی اینڈ اس طرح کروں گا کہ اس کو گروپ سے بلوک کروں گا اور وہ آئندہ کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی تاکہ نہ کر پائے کیونکہ اور تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہ انسان پھر جو جس طرح کا ہوگا وہ اسی طرح اپنے لحاجہ استعمال کرے گا اس گروپ میں تو وہ اس کا سمجھے خاتمہ یہ ہی ہوگا کہ اس کو بلوک کر دیا جائے گا گروپ سے آئندہ وہ پھر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی تاکہ نہ کر پائے اب اس گروپ کے اندر کیا ہوگا آپ یہ چیزیں سیل کریں گے ایڈسنس کس کو سیل کریں گے ڈائریکٹ مجھ سے سیل کریں گے چاہے جتنے ادر جوزرز ہیں ان کو سیل کریں گے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب آپ کیونکہ آپس میں بھائی ہو تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوتا ہے تیس سے پچاس ہزار پیار ایسی بات تھی اب آپ لوگوں کا اس میں ٹائم کتنا کمزیوم آتا ہے ایک ویب سائٹ اگر آپ کی ریسنٹی اپروڈ ہوئی ویب سائٹ اگر آپ بلوگر کی ہو جاتے ہو تو آپ منت سے بھی پندرہ ایڈسنس نکال سکتے ہو پندرہ ایڈسنس نکالے آپ نے کہا جب بھی ایڈسنس دینا اس میں سے سائٹ کو جائے گئے ہائیرمو کر دینا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس سائٹ کے کنٹینٹ کو نہیں چھٹنا ہونا ہی اس ویب سائٹ کے اوپر ٹرافک دلوانی ہے اب جب بھی آپ بلوگر کی ویب سائٹ اپلائیک جتنی بھی ویب سائٹ کرتے ہو وہ پولیسی ویلیشن کا ایشو دیتا ہے اور وہ تین ماہ کے بعد یا چار ماہ کے بعد وہ ویب سائٹ اپروڈ ہوتی ہے ابھی یہ الگوریتھم اور جو پولیسی ویلیشن بگرہ یہ ایشوز بگرہ رہے ہیں یہ بھی ایک نیکسٹ کلاز ہے اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور وہ آپ آئی ٹھنگ آئی ہوپ آپ دوست جتنے بھی ہاں وہ سمجھ جائیں گے اب میں نے کیا کام کیا تھا یہ ابھی میں نے ویب سائٹ جو اس کے اندر سے روم کی اسی سے یہ ایٹسنس بھی اپروو کروایا تھا اور آپ کو باتا کہ یہ میری ایک ویب سائٹ تھی یہ میں نے سیل سار دیا ٹھیک ہے جس سے میں اٹھارہ سو پاؤنڈ بھی بنائے تھے اور اس سے پھر میں نے یہ یوکے کا اکاونٹ بھی اپروو کروایا یوکے کا اکاونٹ اپروو کرنے کے بعد پھر میں نے ایک اکاونٹ پر لوڈنگ بھی کی ایک یہ اپروو کروایا اس کے بعد ایک یہاں پر پڑا ہوگا میں اس کی جی میل ایڈی اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیفرنٹ جی میل ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے میں آپ کو یہ جی میل وغیرہ جو ہے یہ دکھا دیتا ہوں اور آپ کو یہاں پہ چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ گوگل ایڈسنس اس کے پر اپروو ہوگا ہے اور یہ افیشل گوگل ایڈسنس کا جو ہے جی میل اکاؤنٹ ہے اب آ جاتی بات یہ کہ میں نے کیا کام کیا میری ابھی آج تنک کہ یہاں پہ وہ ریموٹ ہوگی ہوگی یہاں پہ ایک ویب کی نام سے اچھا یہاں پہ یہ میں نے ایڈسنس جو تھا یہ میں نے سیل کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے اسی سے اپروو کروایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاید آپ اگر میرے پچھلی ریسنٹ ویڈیوز بھی دیکھیں تو جس اکاؤنٹ میں میری ایڈیویمنٹ لگی تھی تو میں نے دوسرا اکاؤنٹ اپروو کروایا تھا تو وہ سارا پروسیس اسی جی میل کے ترو ہوتا تھا اور بلکل میری یوٹیوب پر تمام تمام ویڈیوز بنی ہوں گی جی میل بھی میں ساری آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں تو یہ سارا کسارا جو تھا یہ سارا پروسیس یہی تھا اور اب کیا سسٹم ہے آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ باتوں کو نوٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے یہ چیزیں تاکہ آپ کے کام آئیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چاہتا چاہتا ہوں اسی ایڈسنٹ میں آ جاتا ہوں اب مانکے چاہتا ہوں آپ کی سو ایڈسنٹ بھی اپروو ہوگئے آپ نے سل بات ہوئی تھی تیس سے پچاس ہزار پائی میں ٹھیک ہے آپ نے ایک کوئی بھی ویب سائٹ اپروو کروائی اور کوئی بھی مطلب کے کام کیا ہے ٹھیک ہے مراد کوئی بھی کام کرنے سے مراد یہ کہ آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ریسنٹ اپروو ہوئی ہے اس سے آپ نے سو ایڈسنٹ اپروو کروائی ہیں اب سو ایڈسنٹ جس طرح ہی آپ کے اپروو ہونا چاہیے کہ ویب سائٹ اگر آپ کی بلوگر پہ ہوتی ہے تو وہ بار بار آپ کو ریجیکشن ایک ایک کرتا جائے گا ایک اس وقت کچھ نہیں کرے گا اب آپ نے اگر سائٹ ریموو نہیں کرتے پھر آپ کو اور بینیفٹ ہے اس میں ریزن یہ کہ آپ لوگوں کو کیا ٹریفک لینے پڑے گی لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک ویب سائٹ کی پر ٹریفک کو نہیں دینا جب تک آپ اچھے خاصے اسے ایڈسنٹ انکال ہو اور چاہے تو اس کے اندرے سائٹ ڈیلیٹ کرو یا نہ ڈیلیٹ کرو اب سائٹ ڈیلیٹ نہ کرو اس کا سب سے بڑا مین مقصد کیا ہے کہ اگر آپ سائٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو پھر کیا بینیفٹ ہوگا اب یہ ایک اکاؤنٹ کی جو افادیت ہے جو قیمت ہوتی ہے وہ تقریباً ہے پندرہ سو رپیہ ہزار پیہ آٹھ سو پانچ سو یہ ہے اس کی قیمت ٹھیک ہے اب یہ ایک اکاؤنٹ یہ آپ کو بتایا ہے میں نیچے گروپ دے دیا ادھر جا کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہو اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یوکے کے اکاؤنٹ بناو یوکے کے اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے تین دن کے اندر پین ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں حالکہ یہ پروسیس نیکس جاتا ہے لیکن پھر بھی میں آج اس میں شامل کر رہا ہوں یوکے کے اکاؤنٹ تین دن کے اندر ویریفائیڈ ہوتا ہے کیونکہ یوکے کے اندر جہاں پہ ان کے ہیڈکوارٹرز ہوگی رہا ہے وہاں پہ ہمارے جو کہ فرینڈز ہوگی رہا ہیں جو وہاں پہ ڈرائیور لگے وہاں یا کچھ اور تو ہم وہاں پہ ان کے ایڈریس پہ کیا کرتے ہیں پین کو منگواز لیتے ہیں ایکجیکٹ تین دن کے اندر وہاں پہ پین پہنچ جاتی ہے باقیوں کو نہیں پتا لیکن وہ ادھر نزدیک ہی ہوتے ہیں ان کے ایڈکوارٹرز کے پاس زیادہ زیادہ تین دن نہیں تو میکسیمم اگر گزرے بھی تو چار یا پانچ اس کے سوا زیادہ ٹائم نہیں گزرتا اب کیا ہوتا ہے ہم نے جو گوگل ایڈسن کی پینز منگواز ہی وہاں سے ٹھیک ہے دس پاؤنڈ ہو گئے اس کے اندر اپنے ٹریفک دی پندرہ سو روپے کی یا ہزار پہ کی ٹریفک کی دی دس پاؤنڈ بن گئے دس پاؤنڈ بننے کے بعد یہ اکاؤنٹ کیا ہے تین دن کے اندر ویریفائیڈ ہو گئے اب بات کو سمجھنا اگر آپ اس ویب سائٹ کو بیچو میری صرف ایک بات کو نوٹس کرنا ساری زندگی یہ چیزیں یاد رہیں گی اگر آپ یہ ویب سائٹ کو بیچو یہ ہی ویب سائٹ آپ کی پچاس سے ساٹھ ہزار پہ کی انسٹنٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اگر ڈوٹ کوم ڈومین کے ساتھ رکھایا چاہے نہیں تو کم سے کم چالیس ہزار پہ کی اس سے نیچے کی یہ ویب سائٹ کبھی بھی نہیں ہے ہم دو پہ چلتے ہیں آئی پہ نہیں جاتے ہیں اتنی بڑی گیم پہ نہیں جاتے چالیس ہزار پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر بلوگر کی ہے اگر ویڈ پریس کی ہے وہ کنفرم ہے پینتالیس سے اوپر کی ہی ہوتی ہے چالیس پینتالیس کی ہی ہے اب آپ کی یہ چالیس سے پینتالیس ہزار پہ کی ویب سائٹ ہوگی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ میری ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ جب آپ ویب سائٹ کے پر ٹرافک دے دو گئے تو پھر سمجھو کہ آپ کے دندہ ختم چوپٹ ہو گیا چوپٹ سے مراد یہ ہے کہ بس پھر ون ٹائم ہی جب آپ نے ٹرافک دے دنیا ہے گوگل کے جو الگوریتم سیڈ تھے جو آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو سکتے ہیں کرواتے جائیں کرواتے جائیں ایک پی ڈی ایف یا ٹی ایس ٹی کی فائدہ بنا کے گوگل ڈوکومنٹس کی فائدہ بنا کے ان کے اندر آپ نے ان کو سیو کرتے جانا ہے تاکہ کیا بنے آپ کے اکاؤنٹ محفوظ رہے اور آپ کے اکاؤنٹ جو ہیں ان کا کوئی پاسکورٹ وغیرہ ایسا رکھنا کہ کوئی چوری نہ کر پائے اب کیا ہوتا ہے کہ ہزار پہ تھے کہ آپ نے ٹرافک ڈالوائی آپ کا دس پاؤنڈ ہو گیا دس پاؤنڈ ہونے کے بعد کیا سسٹم بنا آپ نے وہی ویب سائٹ پین ویریفائیڈ کروالی پین ویریفائیڈ کروالنے کے بعد آپ اگر سائٹ کو آپ کو پاس سوچو دس ویب سائٹس ہیں ابھی میں بات کا تھوڑا سو ٹوپک چین کر رہا ہوں آپ کو پاس سوچو کہ زیادہ نہیں دس ویب سائٹس ہیں دس کے اندر سائٹ ایڈا بھی اپنے رموگ نہیں کی ٹھیک ہے آپ نے ان کو ہر ویب سائٹ کے اوپر پہلے دن ایک ویب سائٹ کے ٹی ایسٹی فائل کو ایڈ کیا ٹی ایسٹی فائل کو ایڈ کروگے تو چوبیس کھنٹ کے بعد یا اسی وقت ایڈزنز رہنا شروع ہو جائیں گے جس طرح ایڈزنز رہنا شروع ہوں گے ایک ایڈزنز کو اپن کرو اس کے اندر دس پاؤنڈ کرو اس کے اندر سے سائٹ کو رموگ کر دو فوراں سے انسٹنٹ اوپر کیا آ جاتا ہے ایک اوپشن آ جاتا ہے ویریفکیشن کا آپ وہ جس سے پین ویریفکیشن آپ نے کروانی ہوگی کیونکہ میں آپ کو پین ویریفکیشن کے لیے لیے سکروپ دے دوں گا آپ نے اس گروپ کو ابھی نیچے جا کے بے شخص جوان کر لینا ہے اب جس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ ہزار پندرہ سو روپیہ لے کے یا دو ہزار پیہ لے کے آپ کو پین ویریفائیڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پاکستانی کے اندر پندرہ سو ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا پندرہ سو دو ہزار پچی سو اس سے زیادہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے تین دن میں جس طرح ہی آپ کی ویریفائیڈ ہوگی آپ کے پاس دس ویب سائٹس ہیں اب ایک دورہ ٹرافک دینے کے بعد وہ ویب سائٹس ہوگی ناکام اور ناکار ہوگی یہ بات کو بڑا غور سے سننا میں بھی ہو سکتا کہ آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو اس وجہ سے اس کو غور سے سننا اگر آپ کے پاس دس ویب سائٹس ہیں آپ نے ان دس ویب سائٹس میں سے جو ایک ویب سائٹ ہے اس کو اس میں سے اس میں سائٹ ہے لگی ہوئی ہے اس کے پر بھی دس پاؤنڈ بنے ہوئے ہیں اس کے پر دس پاؤنڈ ہوگی وہ پن ویریفائیڈ ہوگی سیکنڈ ویب سائٹ اب پن ویریفائیڈ کر رہوں پن ویریفائیڈ کرنے مطلب کہ جب آپ کی پہلی ویب سائٹ پن ویریفائیڈ ہو جائے سیکنڈ ویبسائیڈ کو اپنے پین ویریفکیشن کے لیے دس پاؤنڈ اس میں ڈلوانے ہیں میں آپ کو نیچے ایک اور کروک دے دوں گا چاہت سے آپ نے ٹریفک بائی کرنی ہے کیونکہ ٹریفک ہم سے ہی آپ نے بائی کرنی ہے تو وہ میں نیچے آپ کو لینکو کر رہا جو ہے پروائیڈ کر دوں گا تو وہ ہزار پی میں میں نے پورے اپنے جتنے بھی گروپس کے میمبرز ہیں ان کے لیے پورے کوشش کی ہوئی ہے کہ ہزار پی کے اندر جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو وہ دس پاؤنڈ یا پندرہ پاؤنڈ بن جائیں اتنی ٹریفک ملے جائے ٹھیک ہے اب جب آپ کو اتنی ٹریفک ملے گی آپ کی کیا ہوگی کی پین ویریفکیشن کے لیے ویبسائٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جس طرح ہی وہ پین ویریفکیشن ہوگی تو آپ کی یہ ایک اکاؤنٹ کی قیمت بن جاتی ہے دس سے پندرہ ازار چاہو تو بیس کی ویسے تو وہ آپ کی اپنی مرسی ہوتی ہیں بات کو سمجھ کیا ہے دس اکاؤنٹ اگر دس دس ہزار کے ہیں ویداؤٹ اور پھر آپ چاہو تو سائٹ ریموف کرسکتے ہیں ایک سے سائٹ ریموف نہ کرتا وہ آپ کی تقریبین ویبسائٹ چلے جائے گی چاریس سے پچاس ہزار کی ٹھیک ہے ایک ویبسائٹ چاریس ہزار کی ہوگی باقی ویبسائٹ دس دس ہزار کی ہوگی دس ہزار کی ٹھیک ہے اور یہ ہر ویبسائٹ جو ہے دس دس ہزار کی ہوگی اب چاریس جمعہ نوے ہزار کرو تو یہ کتنا بنتا ہے ایک لکھ تیس ہزار اور یہ ایک لکھ تیس ہزار ایک ہفتے کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اگر آپ اس چیز کو فولو کرتے ہو تو یہ ایک لکھ تیس ہزار پر کہیں بھی جاتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کیونکہ ہے تو زیادہ سسٹم لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویب سائٹ پن ویریفائیڈ بھی ہو جائے اور جی سب کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پیمٹ ریسیوڈ کروانے کے بعد بھی ویب سائٹ کو سیرے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جتنی بھی ویب سائٹ کی پن ویریفائیڈ جہاں پہ آپ نے دس پاؤنڈ کروانے ہیں وہاں پہ آپ سو پاؤنڈ بھی کروا سکتے ہو یہ تو آپ پہ دپین کرتا ہے یہ تو آپ کا ذہن جتنا سیٹیسفائیڈ ہوتا ہے اب مان کے چلو میں حقیقت بات بتا رہا ہوں یہ سو ویب سائٹس جو ہے نا یہ سو جو ایڈسنس ہے یہ بنانا کوئی اتنی بڑی گیم ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سو یوکے کے ایڈسنس کاؤنڈ بناؤں تین دن میں اپروو ہوں گے تین دن میں اپروو ہونے کے بعد اسی کہتا ہوں اس کے اندر آپ کیا کام کرو ویب سائٹس ریڈی کرو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایڈسنس اپروو کرو ایڈسنس اپروو کرو ہونے کے بعد پین ویریفائیڈ ایک دفعہ آپ نے سمجھ لوگ کہ سو کے سو پین ویریفائیڈ کرو ہے سو بلوک سوٹ ریڈی کرو بلوک سوٹ ریڈی کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیج کر دو ایک ویب سائٹ آپ کے پین تیس ہزار سے چاریس ہزار پہ جائے گی اور اگر پین تیس سے چاریس ہزار پیسے رو تینکڈہ ہے ٹھیک ہے اگر پین تیس ہزار پہ کی ایک ویب سائٹ ہے اور تقریبہ سو ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ پین تیس سو بنتا ہے یہ تقریبہ پین تیس ہزار کے قریب جائے گا یہ میں اگر کرتا ہوں نا پین تیس ہزار کی ایک ویب سائٹ ہے یہ کمی میں بلکل کم بتا رہا ہوں یہاں پہ پین تیس ہزار ضرب سو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھاؤزنٹ ٹھین ٹھاؤزنٹ ٹھیک ٹھیک پین تیس ہزار پیسی دہ سیدھا بنتا ہے اب کارب آٹھے اتنے پیسے آئیں تو یقین کرو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آپ سے بادہ ہے کہ یہ بھی کم امانٹ ہے اور یقین کرو کہ ایسی چیزیں تو کئی بھی بھی نہیں ملنے والی اب اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے بیسک سے سٹارٹ اپ میں نے دیا میں نے سٹارٹ اپ کیا کہ میں نے دس اکاؤنٹ کریٹ کیا دس اکاؤنٹ کرنے بعد ہر کو اسی کو پین ویریفائیڈ کر کے سیل کرتا ہوں تو آپ کے جو دس اکاؤنٹ پین ویریفائیڈ ہو کے سیل ہوں گے وہ ایک اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ جو ہے وہ دس ہزار پائے کا ہوگا اور یہ کام پہ آپ سیل کریں گے یا آپ ہمیں سیل کریں گے ہم آپ سے بائی کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے نہیں تو آپ گروپ ہوگا کسی کو بھی وہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ریزسٹنگ کریں گے ایک نہیں دس بیس تیس گروپ اس طرح بھی ہم کو پروائیڈ کر دوں گا تو آپ وہاں پہ سے جا کے جو ہے بائی کر سکتے ہیں اور وہ سروسز سیل سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یقین کرے گا کری گا آپ میں سے ادھر ان گروپ میں سے آپ کو مائن بھی ہوتی ہیں بہنیں بھی ہوتی ہیں تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا ریسنٹ ہی ہر ایک ایسا گندہ انڈا تھا اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے الفاظوں کو آپ جو ہے سخت استعمال نہ کیا کریں اس کی بھی چیریزن یہ ہے کہ ہر بندے کو جا کے میسج کر رہا ہے اب اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ گروپ سے آٹ ہوکے کسی بھی ویب سائٹ والے کو کسی بھی گروپ کے میمبر کو جا کے میسج کریں اس نے میرے سیتر لنک ہے وہ کیوں جا رہا ہے تو اب اس بندے کو گروپ سے ریموو کرنا تو بنتا ہے نا یہ چیزیں کیونکہ آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہو نہ کہ کسی کو تانگ کرنے کے لیے آئے ہو آپ کا تعلق مجھ سے ہے کسی اور سے نہیں ہے اور یہ صرف یہ وجہ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ وہ ویس تھے جس سے ہم unlimited ایڈسنس کو کریٹ کر سکتے ہیں unlimited ایڈسنس کو بنا سکتے ہیں آئے ہوپ آپ کو آج کی خلاص کی سمجھ آئی ہوگی اور اخر میں اور بھی مزید ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اچھا یہ فائنل بات کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹوپیک وائز میں نے ویڈیوز بھی بنا دی ہیں تو آئے ہوپ آپ تمام دوستوں کو یہ چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اب ایڈسنس unlimited جو ہم وہ بنا لیے سب کچھ کر لیا آپ نے پین ویریفائیڈ کروا کے بھی سیز کر دی ہے سب کچھ کر لیا اب ہم میں کیا کام کرتا تھا میں جب unlimited ایڈسنس اپرو کرواتا تھا تو مان کے چلک زیادہ نہیں میں دس کریٹ کرتا ہوں دس میں کو پین ویریفائیڈ کر لیا اس کے نفس سائٹ کو رموو نہیں کیا اب یہاں پہ تین سے چار بڑی جو اہم باتیں ہیں وہ آپ اپنے ناپلے باندھ رہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پتہ کے بیچ میں کچھ ایسی گفتگو بھی ہو جاتی ہے جو آف ٹوف مائنڈ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ابھی جت آپ کچھ بھی کوئی بھی ایکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں پیداوٹ سائٹ وہ پانسو سے آٹھ سو رپے گا ٹھیک ہے اور اگر پین ویریفائیڈ ہے تو وہ دس ہزار پر کنفرم ہے اور مینم بھی اگر جب مجھے unlimited آپ اٹھا کے دے تو تمہیں آپ سے پار پیس جو ہے پانس ہزار پر کروں گا اور یہ میری بیش ہے کبھی ویڈیو ریکارڈ اور یہ وائس ریکارڈ اور یہ یہ بلکل آپ مفت میں یہ کام اور روانٹ مگر آپ کو پیسہ بھی لگتا تو آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دے گا ٹھیک ہے اب یوکی کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ اپرویو اتنی جزدی ہوتے ہیں اور اپرویوز ان کا بڑا فاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے اور آپ ان کو اگر آپ پین ویریفائیڈ کروا کے سیل کرنا ہے تو یہ ایک مارکیٹ میں بیس ہزار کبھی بگ جاتا ہے دس کبھی بگ جاتا ہے پندرہ کبھی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بتانے کا مقصد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہو تو اسے ویب سائٹ کو ریموو نہیں کر کے سو ڈالر بھی بنوا سکتے ہیں دو سو ڈالر بھی بنوا سکتے ہیں میں کا قیام کرتا تھا میں اس طرح کرتا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ جب میرے پاس سیٹ اپ نہیں تھا میں اس طرح سیل کرتا گیا اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے اکاؤنٹس میرے پاس بھی اتنے اکاؤنٹس کہاں سے ہیں سوچتے تو ہوں گے نا تو یہ یہی وے تھا جو میں استعمال کرتا تھا جو آج تک یقین کرو نہ کسی کو سمجھ جائے اور نہ ہی کوئی سمجھنا چاہتا تھا جو میں آپ کو اس کورس کے اندر یا انلیمیٹڈ ایڈسنس بنانے کے طریقے کا بتا رہا ہوں اب یوٹیوب کے انلیمیٹڈ ایڈسنس کس طرح بنتے ہیں وہ آئی ٹھنک کیونکہ یہ ہمارا ویب سائٹس ایڈا ٹاپک تھا تو اس کو اس کے اندر سمیرمو کرتا ہوں کیونکہ یہ ہی ایڈسنس بن گیا اب یہ ہی یوٹیوب کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعض کو سمجھ رہا ہے یہ کوئی بھی یوٹیوب چینل بنا ہو گئے تو یہ اس کے لیے بھی یوز ہو جائے گا اور وہ یوٹیوب ہوسٹیڈ ہوتا ہے مجھ بھی اس چیز کا علم ہے کوئی یوٹیوب ہوسٹیڈ ہوتا ہے اب یوٹیوب اور ایڈسنس کی جو ویب سائٹس کی پیمنٹ ہوتی وہ زیادہ زیادہ کچھ عرصے کے بعد کیا ابھی سے انہوں نے شروع کرتی ہے جو یوٹیوب کی پیمنٹ ہوتی وہ زیادہ دیتے ہیں جو ویب سائٹ کی پیمنٹ ہوتی وہ زیادہ دیتے ہیں اب یہ کس طرح سے اٹیچ ہوگا کیونکہ یہ ویب سائٹ سے اپروڈ ہے اگر آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہ بھی انسٹنٹ اس کو پک کر دیتا ہو رہا ہے وہ بھی اس کو کیا کرتا ہے اپروڈ کر دیتا ہے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ یہ آپ کا ذہن کے اندر وہ ہو گیا ہوگا کہ جب وہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یوٹیوب ہوسٹ بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے یہ یہاں پہ کنٹینڈ دکھا ہوتا ہے یہاں پہ یوٹیوب ہوسٹیڈ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کر کہ آپ ان اکاؤنٹ کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اب میں کیا کام کرتا تھا میرے پاس دس اکاؤنٹ اپروڈ ہوتے تھے ان کو میں پین ویریفائیڈ بھی کروا دیتے تھا اور ہر اکاؤنٹ کے اندر میں لوڈنگ کرتا تھا اب میں اس میں سے چاہدہ آپ کو ایک اکاؤنٹ دکھاتا ہوں اب ان کے اندر جو ہے یہ ابھی تو تین سوڑا سوڑا میند سوڑا بڑا یہ این این ایک اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو میں کچھ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں یہاں سے آج کی وجہ میں پیمنٹ کر دیتا ہوں آج ٹائم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ نہیں دیکھیں ایک ہزار بیس آزار کی پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ وائر ٹرین پر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وان پھوٹی نائن وان ٹوئنٹی وان اب اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو اکاؤنٹس کلوز ہو چکے ہیں آپ چاہو تو مطلب کہ کچھ اکاؤنٹس کو لوڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے وہ آپ پیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ چاہے آپ آہ پیمنٹ آہ پین ویریفائیڈ کرنے کے بات کرو یا کچھ اور پروسیس کرو وہ آپ کی اپنی مرضی جو ہے وہ وہ اس پر مطلب کہ جو آپ کرنا چاہئے تو وہ آپ کر سکتا ہے یہاں پہ آئیتنی جو اکاؤنٹس کی منیجر ایکسس جو ہے آئیتنگ میرے پس نہیں ہے میں بھی آپ کو یہاں دکھاتا کتنی پیمنٹس جو ہیں وہ رسیو بکیں ہیں ابھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اکاؤنٹس یہاں پہ میرے پس جو کلوز ہوئے ہوئے پڑے ہیں جن کی پیمنٹس ہم رسیو کر چکے ہیں اور کچھ اکاؤنٹس میں نے اس کے اندر سے جو آنا رمو کر دیا وہ یہ اکاؤنٹس جب کلوز ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کیا آپ کو نظر آتا ہے جب ایڈنٹی ویریفیائیڈ ہو جاتی ہے نا تو آپ کو یہ جو نظر آتا ہے لوڈنگ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوڈنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ رسک ہوتا ہے لیکن وہ بھی جب آپ پاس اتنے زیادہ ایک میں سے کسی ہے کیوں پر بھی لوڈنگ وغیرہ کا جو ہے وہ کام وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یوٹیوب آپ تمام دوستوں کے ذہن میں ایک چیز جو ہوگی وہ یوٹیوب کی ہوگی جو ہے نا تو وہ بھی آپ کو سمجھا رہی ہے یوٹیوب کا جو ہے نا سسٹم اس طرح سے ہے اور اس کا دوری تمہیں اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل جو ہے اگر مانکے چلے اپروو ہوتا ہے تو جو دوسرا چینل کر کے آپ کو لگاتے رہو گے جی میل جو اپروو ہونے کے بعد سیم یہی پروسیس اس کا کیونکہ ایڈسنس چینل ہو جاتا ہے تو نیو ای میل کریٹ کر کے آپ نیو نیو ایڈسنس بناتے رہے تو تو اس کی ابھی اسی طرح آنیلیمیٹڈ ایڈسنس اکاؤنٹ یوٹیوب جب ہی یوں ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی وے ہی نہیں ہے اب بنانے کا تو صرف یہ ہی وے ہے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتا ہے کہ یہ ہزار کر دے دو یہ پندرہ سکل دے دو اور یہ جو سی پیم وغیرہ کر رہے ہوتا ہے وہ ایڈسنس کو بھی چین کرتے ہیں اور ایڈسنس کریٹ کرتے ہیں وہ یہی پروسیس ہوتا ہے اب یہ دیکھو میں نے ٹو سکٹی ایڈالر کے بیس میں سے پیمٹ لیا اور یہ بلکل فریش اکاؤنٹ تھے اس وقت پنوں کا ایشو ہی نہیں تھا جو یہ پنوں کا ایشو پھر ہونے لگا تو پھر یہ سب کچھ یہ مسئل مسائل بن کے اچھا بھی یہ اکاؤنٹ کا ایڈمنسٹریٹر آئی تنک سوری ایڈمن جو ہے وہ دوسرے نجی میلے پہ میں وہ دکھاتا ہے اس کے اندر کتنی پیمٹ سمنے لیے ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد جا اس کے بعد جو ہے یہ پھر ہو گیا اور اب یہاں پہ باقی آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں اور وہ باقی ساری جتنے بھی ہیں اکاؤنٹس وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اب ایک چیز چھپی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اگر یوٹیو پہ اگر اپنے آتا ہوں اگر آپ یہاں پہ آتا ہوں تو بھائی سبسکرائب کرتے ہیں کہ ابھی پدرہ سو تہیس سبسکرائبر ہیں ایسے وہوں کو یقین کروکے ہنڈرٹ کے سبسکرائبر ہوں گے تو پھر یہ مزہ آئے گا اس طرح تو مزہ نہیں آتا یہ کوئی سبسکرائبر تو یعنی یہاں پہ ملینز کے حساب سے سبسکرائبر چینل ہم سیل پرشیز کرتے رہتے ہیں تو میرے بھی سبسکرائبر دیکھو پتہ سو سبسکرائبر ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے اور نہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو اگر آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے جہاں پہ اگر نہیں بھی سمجھ جائی تو وہ بھی مجھے لازمیں بتا دینا اور یہ جتنی بھی چیزیں تھی جتنی بھی ایڈوانس کی چیزیں تھی یہ بتانا میرا باقی کچھ الگوریتمز اور جو بورٹس کے طریقہ کار ہیں پیک کرنے کے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ جلد ہی بتا دوں گا آئی ہوپ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک مجید ہے انجازت اللہ حافظ